ہم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جب افغانستان آزاد ہو جائے گا پھر تالبان ہمیں کشمیر آزاد کرا کے دیں گے پاکستان میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ ٹی ٹی پی کر رہی ہیں لیکن وہاں پر جو ہمارے جہادی تنظیموں کے کیمپس تھے وہاں سے لوگ ٹریننگ کر کے جاتے تھے کشمیر اور ہندوستان کے لیے ایک بہت پرابلم تھا اور جب وہ بسود ازر کی رہائی کے لیے تیارہ ہائی جیک تو وہ بھی کندہار جا کے اتارا تھا اس میں اچھا جب میں وہاں پشاور ائرپورٹ پہنچا تو ٹی ٹی پی کے دو لوگ باقیدہ مجھے ریسیف کرنے آئے ہوئے تھے مزے سے انہوں نے مجھے بٹھایا آپ کہتے ہیں نا کیسے ہو جاتے تو بھئی ایسے ہو جاتا ہے ایک صحافی کو ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پشاور ائرپورٹ لینے بھی آئے گاڑی میں بھی بٹھایا پھر جا کر ایک جگہ ہم نے کھانا بھی کھایا وہ بس آخری کھانا تھا اچھا جو میں نے اس کے بعد تو چھ مہینے جیل کے کھانے تھے اس میں وہ بھی شامل ہو گیا احسان اللہ احسان کی ہاں اب احسان اللہ احسان اس میں شامل ہو گیا تو وہاں گاڑی میں وہ سفر کھان کی طرف تھا کس سے ملاقات پہ لیے اچھا یہ ابھی تو مجھے ان کے مرکز جانا تھا نا اس دوران مجھے پتہ شاہلہ انہوں نے بتایا کہ بلالا یوسف صحیح پہ حملہ ہم ہی نے کیا ہے پاکستان میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ہے الیکشن کے دنوں میں امکیم کے جو کچھ دفاتر کے آس پاس کچھ حملے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے بولا یہ ہم نے کیا ہمیں جو یہ حملے کی ہیں یہ ہمیں امکیم کے اندر سے جو ہمیں ہمارے لوگ ملے ہیں جو ہمارے نظریات سے متاثر ہیں یہ ان کے ذریعے کیے جس بریج پہ انہوں نے ہمیں روکا بریج کے اس طرف بھی گاڑیاں اس طرف بھی گاڑیاں ان کو روکا ہوا ہے گنے انہوں نے پکڑی میاں ہمارے سروں کی طرف انہوں نے وہ کیا ہے تو میں وہ مرحلہ تھا جب میں نے کلمہ پڑھ دیا تھا میں نے کہا ہو گیا کا اس دوران وہ تینوں ساتھ تھے میں آپ کو انٹرسنگ بات بتاؤں یہ میں نے کہیں ذکر نہیں کیا وہ جو دو تھے اس نے بولا یہ ہمیں انہوں نے کر دیا ہے اور ہم یہ اس نے بولا میں اپنا ہاتھ کھول لوں گا اور اس کی جو انا کلاش ان کوفشن کے رشتے میں اس کو مار دیں گا اور امریکنز خواتین بھی تھیں اور بھی چار لوگ کا گروپ تھا کمیش شلواریں انہوں نے پہنی ہوئے ہیں داڑیاں ان کی بڑی ہیں وہ کئی سے محقن لگی نہیں رہے تو تھا پس میں باتیں کر رہے تھے تو اس سے مجھے پتا چلا تو اس نے بولا آؤ پاکستانی آگئے وہ یہاں پر تم جاسوسی گھر میں یہ عام دیکھتے ہیں نا جو انڈینز پکڑے جائیں یا وہاں پاکستانی پر کیا حال ہوتا ہے تو بہت خطرناک الزام ہے میں نے کہہ ان میں کوئی جاسوس نہیں ہوں اور آئیس آئی سے مکل لگے تو میں آئیس آئی نے بھیجا تو پھر پندرہ دن وہاں رہنے کے بعد جب جیل انہوں نے بھیجا تو جیل میں تو آپ کو پھنٹا ہے پھر وہ جیل تو جیل ہوتی ہے جب میں پہلی بار وہاں جا رہا تھا تو ہم موویز میں دیکھتے ہیں نا گینگز بنے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں تو منشیات فروشوں کے گینگز بیٹھے تھے میں نے کہہ ایر میں رہا ہو گیا اس نے کہا ایر جیل میں ہو جاتا ہے آدمی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے ہمیں بھی انگ لگتا ہے کہ جاؤ بیٹھو یار تم اثرات ہو گئے تمہارے تو میری وائف نے بولا آپ پریشان ہی نہیں ہو ہمیں پتہ ہے آپ کہہ دیں آپ افغانستان میں اور ہم آپ کی رہائی کے لیے بھابی نے بھر آپ کی حسن لے رہا ہے میں پوری کوشش کر رہی ہوں فائنلی میرے مسئلے میں ملالا یوسف زائی جب آئیں تو یعنی وہ کہتے ہیں نا ملالا کیوں آئیں اگر آپ نے اپنی زندگی میں خدا کی دیوی نعمتوں کے قدر کرنی ہے تو آپ کوشش کریں ایک مہینہ جیل میں گزار ہوں عوض باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن جریم آج ہمارے ساتھ پاکستان کے سینئر صافی فیض اللہ خان موجود ہیں ان کی خاص بات ہے پاکستان میں بہت چند صافیوں میں ان کو ملتاز کراتی ہے وہ یہ کہ اگبان امور کے بہت ایکسپرٹ ہیں پاکستان میں بہت کم صافی ایسے ہیں جو اگبان امور کو جو ہے وہ بہت بارک بینی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان کی سیاست میں جو اگبانستان کی صورتحال ہے اس کا بہت جو ہے اہم عمل دخل ہے تو اس لیے ہم نے فیض بھائی کو جو ہے دعوت دی ہے فیض بھائی چھے مینے جو ہے وہ جیل میں بھی لے کر آئے اور ایکیناً وہ سب کو سنا سنا کے بھی جیل کے قصے یہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے لیے ہم دوبارہ آج سنیں گے ان سے ضرور قصہ کہ کیا ہوا تھا جیل میں کیسے گئے تھے فیض بھائی اگبانستان کی صورتحال جو چل رہی ہے اس ٹائم اس سے پہلے جو حکومت تھی اس حکومت کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ وہ پاکستان کی دشمن حکومت ہے بھارت کی جو بھارت کی بڑی آشرباد ہے بھارت سترہ سفارت خانے کانسل خانے قائم ہیں جب نئی حکومت آئی طالبان کی پاکستان میں دشتران جیشن منایا گیا ہے کیسے پاکستان نے اگبانستان کو فتح کر لیا ہے لیکن جب دشمن کی حکومت تھی جب تو پاکستان محفوظ تھا یہ جب دوست کی حکومت آگئی تو پاکستان میں تباہی مجھ گئی کیا ہوا بہت شکریہ فیصل بھائی دیکھیں افغانستان کا معاملہ ہمارے یہ رہا ہے کہ اس کو جب بھی لوگوں نے بتانے کی کوشش کیے اس میں لوگوں کے پاس یہاں تو مکمل معلومات نہیں تھی یا پھر وہ کسی ایجنڈے کے تحت تیسے گفتگو کرتے تھے جو ہمارے لوگ کو اچھی لگتی تھی یہ جو آپ نے بات کی نا سترہ کانسل خانوں کی بڑی دلچسپ بات تھی جس زمانے میں یہ بات کرنا شروع ہوئے کچھ لوگ پاکستانی میڈیا پر اخبارات میں کہ وہاں پر ہندوستان کے پتہ نہیں سولہ کانسلیٹ ہے اور اٹھارہ بیس ہے تو انہی دنوں جب میں نے معلومات کی تو پتہ چلا ہے یار چار ہے اچھا سارا افتانہ تھا جی جی مطلب چار تھے اب اس کو آپ جتنی پلس کرتے چلے جائیں اور یہ چار جو کانسلیٹ تھے بھی یہ جلال آباد میں تھا ایک مزار شریف میں تھا ایک ہرات میں تھا اور ایک کندہار میں تھا اور یہ جب میں وہیں جیل میں تھا افغانستان میں جب رہا ہوا تو اس وقت جب جلال آباد کے پاکستان کے کانسلیٹ جنرل تھے وہ آئے تھے لینے تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے یعنی اس سے پہلے تو تھا میں نے کہا یار دیکھو جہاں ہندوستان نے اپنا کانسلیٹ کھولا وہیں ہم نے بھی جا کے کھول دیا تو مطلب حساب برابر تھا تو ایک تو یہ یعنی چیزوں میں جب افسانوی رنگ آپ اس کو دیتے ہیں تو اس سے مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں یعنی یہ وہی والی بات ہے کہ آپ پانی کی ٹینکیوں سے کچھ نکال لیں اب آپ نے زمان پارک سے بھی کچھ نکال لیا تو یہ وہی ہونا چاہیے جو موجود ہے تو یہاں ایک تو یہ معاملہ رہا دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یعنی افغانستان اور پاکستان کا اصل تنازہ کیا ہے اس کے اوپر کبھی چونکہ بات ہوئی نہیں ہے یا کم لوگوں نے بات کیے لوگ جانتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں بنیادی طور پر یہ تنازہ ہے ڈیورن لائن کا یہ جب افغان حکام اور انگریزوں کے درمیان یہ ایک معاہدہ ہوا تھا اور غالباً یہ اٹھارہ سو تیرانوے میں ہوا تھا جب جنبندی ہوئی تھی تو اس سے پہلے افغانستان آگے تک کلیم کرتا تھا ہمارا جو اٹک تک کا علاقہ تھا وہ ان کے ذریعہ سر تھا یا وہاں ان کے اثرات زیادہ تھے تو اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا افغان حکام یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جب انگریزوں کے ساتھ سو سال کا معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت یہ انیس سو تیرانوے میں یہ علاقے ہمیں ملنا تھے لیکن اٹھارہ سو تیرانوے میں صورتحال بلکل مختلف تھی انگریز ایک طاقت میں تھے اس کے بعد جنگ عظیم ہوئی اور دنیا کا جو نقشہ تبدیل ہوا خلافت عثمانیہ ختم ہی نئے ملک وجود میں آئے صرف پاکستان ہندوستان کی صورت میں نہیں آپ عرب ممالک دیکھ لیں یعنی وہاں کتنے سارے ملک بن گئے تو یہ ایک تقسیم ہوئی اور ترقی تو اس میں پاکستان بھی بن گیا اب وہ چیز جو موجود تھی وہ افغان حکام کہتے تھے کہ یہ دراصل ہمارے خلاف سازش ہوئی اور ہمارا علاقہ یہاں چلا گیا اب صورتحال تو یہ ہے کہ اب وہ جو بھی ہوا یعنی اس معاہدے کے کیا مندر جاتے ہیں اور اس میں کیا کیا باتیں وہ ایک الگ پہلو ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کھل کر بات نہیں ہو سکی ہے تو اب تو یہ علاقے پاکستان کا حصہ ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ماضی کی طرف چلتے چلے جائیں گے تو ہندوستان پہ تو مغلوں نے عربوں نے افغانوں نے ایک عرصے تک حرومت کی ہے بلکہ اگر یہ سارا عرصہ آپ ملا لیتے ہیں میرے خیال ایک کم و بیش کوئی سات سو سال یا ہزار سال کے تقریباً بن جاتا ہے تو یہ ایک تو یہ معاملہ ہے یہاں سے تنازہ شروع ہوا تو یہی وجہ تھی جب پاکستان بنا تو اس کو افغانستان اسمبل تھا جس نے افغان متحدہ میں تسلیم نہیں کیا اور اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو یہاں پر پشتون اور بلوچ قوم پرس تحریکیں مضبوط حالت میں تھی اور پھر افغانستان میں ان کو اس وقت سرکاری سطح پر ان کو جگہیں بھی فرام کی گئی اور پاکستان کے لیے ایک پریشانی کا بھی سبب تھے پھر یہ سیونٹیز میں سکسٹیز سیونٹیز میں افغانستان کے اندر سے جب کمیونیزم کے خلاف وہاں لوگ اٹھنا شروع ہوئے تو ان کے بیگراؤنڈ میں مذہبی لوگ تھے اور وہ کابل یونیورسٹی سے لے کر کندھار کی مساجد تک ایک تحریک بارل شروع ہوئی تو میرا خیال ہے یہ وہ موقع تھا کہ پاکستان نے سمجھا کہ اب یہ ایک ایسا موقع آگیا ہے کہ ہم اپنے کچھ حساب چکا سکتے ہیں اچھا یہاں ہماری تو چونکہ ہماری تو ساری پولیسیاں شروع ہی زیاؤلق کے دور سے شروع کر کے وہیں ایک پنچنگ بیگر ڈال کے ہم بریوزم ہو جاتے ہیں لیکن یہ کم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ تو بھٹو صاحب کی حکومت تھی جب گلودین حکمتیار احمد شاہ مسعود اور برحان الدین ربانی وغیرہ پاکستان آئے تھے یہ سٹیٹ کی پولیسی تھی اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں تھی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کو کوئی بہت زیادہ طاقتور نہیں ہوتی بھٹو صاحب ایک طاقتور وزیراعظم تھے تو یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا یعنی ہم نے جو اب تک وہ چیزیں تو اس کا جواب دینے کے لیے دیکھیں میں نے تو ایک تسلسل بتا دیا آپ کو انہوں نے پاکستان نے پھر سمجھا کہ یہ لوگ جو اڑ گئے ہیں یہ چونکہ ایک اسلام کرا اب وہ جب انہوں نے اپنے ہاں شروع کیا پھر اس کے بعد بدقسمتی سے سیونٹی نائن میں اس سے پہلے بھی پرو ریشین گورنمنٹ تھی اور وہ لوگ وہاں بغاوت کے نتیجے میں آئے تھے جب ریشیا نے اپنی فورسز داخل کی دیکھیں ہم بہت ساری چیزوں کا معروضی جائزہ نہیں لے پاتے ہیں سوویت یونین کو کیا اختیار تھا کہ وہ کسی ملک میں اپنی فورسز بھیجیں مطلب یہ دیکھیں غلط عمل تھا ہم یہ تو کہتے ہیں کہ امریکنز نے آکے ساری چیزوں کی بنیاد رکھی وہ تو ٹھیک اس سے بہت ساری چیزیں غلط ہوئی لیکن سوویت یونین کو کیا اختیار تھا کہ آپ وہاں اپنی فورسز بھیجیں تو وہ جب وہ آئیں تو اس کے بعد سوویت یونین افغانستان کا معاملہ تھا ہمیں کیا در بہت تھی بیٹ میں پڑھ لیے ہاں میں وہی بتا رہوں دیکھیں ہمارا معاملہ تو یہ تھا کہ ہم تو جب سوویت یونین افغانستان میں نہیں آئے تھا ہم نے تو بڑا بیر پشاور کے اڈے تب سے ہی دے دیئے تھے ہمارے تو بہت سارے الگ مسائل تھے نا تو قیام پاکستان کے بعد سے ہی شروع ہو گئے تھے لیاقت علی خان صاحب کہتے ہیں کہ سوویت یونین نے بھی اس کے لیے بلایا اور امریکہ چلے گئے تو ہمارے تو شروع سے ہی چیزیں ذرا اور طرح کی تھی نا موجودہ اس پہ آتے ہیں فیض بھائی کہ یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں جیسن منایا تھا دوست حکومت آگئی تو بڑا پورا ایسا لگ رہا تھا بھارت میں صفح ماتم بجھ گئی اور پاکستان کی ہر گھر میں تراغہ ہو رہا ہے تو صحیح جیسن تھا ہو اچھا میں نے وہی کہا نا دیکھیں لوگ یہ بات نہیں جانتے تھے اس وقت بھی ہم جب یہ چیزیں موجود تھی تو ہم نے کئی بار اس پر کہا کہ ٹی ٹی پی ہو افغان طالبان ہو القائدہ ہو یہ کموبیش ایکی لوگ ہیں مطلب وہ انیس بیس کا فرق ہے کئی نظریات کا فرق ہے کئی کوئی اختلاف ان میں کچھ مشترکات ہیں تو یہ ان کے تو ان سے بھی زیادہ مشترکات ہیں کمانڈ ایک اس طرح سے بی ایس پی ایم کیم لندن میں لیڈرشپ کا تو برحال ایک ایشو ہے یہ طالبان پاکستان اور اخبارستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک ہی ہے اچھا لیڈرشپ کا ایک ہی ہے کہ پاکستانی طالبان نے جو افغان وہ ہے طالبان کے امیر المومنین پہلے ملہ عمر اس کے بعد ملہ اختر اور اس کے بعد جو اب یہ شیخ حبت اللہ ان کی بیعت کی ہے یہ ہمارے امیر المومنین سپریم لیڈر ان کو انہوں نے تسلیم کیا ہوگا ہے اور باقی یہ جو میں نے کہا نا نیچے کے اختلافات کے کہاں پر وہ کرنی کروائیں اچھا تو یہ افغانوں کے ہندوستان سے ایک تاریخی مراسم رہے ہیں یعنی پہلے تو حملے کرنے آتے تھے بعد میں پہ دوستی ہو گئی تھی تو اب ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور حالی دنوں کی پیشرفت یہ ہے کہ ہندوستان اور افغانستان جو طالبان ہیں ان کے درمیان تعلقات میں مزید بہتری آئی ہے بلکہ ان کے کچھ کیڈٹس وہاں تربیت کرنے گئے تھے وہ بھی واپس آئے ہیں اور اب اگلے مرحلے میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ جو افغانستان کے جو طالبان کے حکام ہیں جو آپ کے دفاتر خارجہ کے اور دیگر سنبھالتے ہیں ان کی ٹریننگ بھی ہندوستان کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز کلیر رہنا چاہیے ہمارے ہاں یہ کہ ہم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ وہ جب افغانستان آزاد ہو جائے گا پھر طالبان ہمیں کشمیر آزاد کرا کے دیں گے بھئی کیوں کرا کے دیں گے یہ ہمارے جو ہے نا پرابلم یہ کہ ہم نے ایک پرسیپشن بنایا ہوا ہے طالبان کا جو چینج ہوا تھا اس میں پاکستان لوگ انوالف تھے اس کو تبدیلی میں دیکھیں پاکستان کے اس حد تک تو انوالمنٹ ہو سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں سے لوگ جاتے رہے پی ٹی پی کی صورت میں بھی جاتے رہے لیکن یہ ایک جو تاثر ہے کہ مکمل طور پر ہم ہیں تو مکمل طور پر تو ہم نہیں تھے لیکن ہم کہیں نہ کہیں تھے ایک پرابلم یہ ہوئی جب یہ نائن الیون کے بعد جب چینج آیا افغانستان میں وہاں پہ حامد کرزئی کی حکومت بنی تو دیکھیں یہ ایک موقع تھا جس کو کہتے ہیں نا افغانستان ایک ایسی زمین ہے جہاں جو ہے نا ہر ایک نے اپنا پورا پورا فائدہ سمیٹ پھر ہندوستان کو لگا کہ اب پاکستان یہاں سے آؤٹ ہو گیا کیونکہ وہاں پر جو ہمارے جہادی تنظیموں کے کیمپس تھے وہاں سے لوگ ٹریننگ کر کے جاتے تھے کشمیر اور ہندوستان کے لیے ایک بہت پرابلم تھا اور جب وہ وسود ازر کی رہائی کے لیے تیارہ ہائی جائک ہو تو وہ بھی کندھار جا کے اتارا تھا اس کو تو اب جب موقع ملا تو ہندوستان نے کہا کہ اب پاکستان اس کھیل سے آؤٹ ہو گیا کیونکہ وہاں پر حامد کر دی اور دیگر لوگ کی ایسی حکومت آگئی تھی جو پاکستان کو پسند نہیں کرتے تھے وہی جو میں نے آپ کو بتایا ان تنازیات کی بنیاد پر اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ساری افغانستان کی تباہی میں پاکستان کا کردار ہے تو جب ان لوگ کی حکومتیں بنی تو ہندوستان کو پوری طرح پینٹریٹ کرنے کا اچھا موقع ملا یعنی آپ وہاں جائیں وہاں داندی جی کے نام پہ ہسپیٹل ہے انہوں نے بسیں ہتیہ کی انہوں نے کالجز پہ کام کی انہوں نے کئی ترقیاتی منصوبے دیئے انہوں نے بڑا پیسہ خرچ کیا وہاں پہ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کئی نہ کئی ایسے لوگ جو پاکستان میں حملے کرتے تھے اور کئی نہ کئی سر پرستی گئی تو فیض بی آپ کی بات کا مقصد جیے کہ موجودہ حکومت ہے آج بھی اغوانستان کی وہ بات نسبت پاکستان کے انڈیا کے زیادہ قریب ہو گئی ہے بہت سارے معاملات میں انڈیا جو تاثر تھا دشمن حکومت آگئی انڈیا کی ایسا تاثر غلط ہے دیکھیں یہ تاثر جو تھا وہ غلط تھا وہ نہ ہندوستان کی اس طرح سے دشمن ہے نہ پاکستان کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ٹھیک رہے ہیں میں ڈکٹیٹ کوئی نہ کریں ہمارے تجارتی مراسموں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان بھی ہیں اور پھر ہماری ثقافتی طور پر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں تو ہم نہ صرف پاکستان بلکہ وہ کہتے ہیں ہندوستان چائنہ امریکہ ہر ایک کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا وہ دور چلا گیا کہ یہاں سے کوئی آکے گروپ جو ہے نہ کہیں پر ڈکٹیشن لینے کو تیانی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ یہاں سے ہندوستان میں کوئی کاروائی ہونی چاہیے نہ پاکستان میں ہونی چاہیے لیکن ہندوستان اور ماہ پاکستان کی کاروائیوں کا تو ہون کرتے ہو پاکستان میں جو کاروائییں ہو رہی ہیں وہ ٹی ٹی پی کر رہی ہے ٹی ٹی پی تو جب دو ہزار تیرہ چودہ کے بعد ضرب حضب ہوا تو اس کے بعد ٹی ٹی پی کا آلموسٹ نائنٹی نینٹ پرسنٹ جو لوگ تھے وہ شفٹ ہو گئے تھے وہاں پہ افغانستان اور جب وہاں پر وہ شفٹ ہوئے تو اس وقت حامد کرزائی کے آخری دن تھے اور اشرف غانی اور اسی طرح افغان انٹیلیجنس جو تھی وہ چونکہ ٹی ٹی پی پاکستان پاکستان کے داروں پہ حملے کرتی تھی تو اس کو کئی نہ کئی ان کی سپورٹ بھی رہی اچھا یہ کھیل ایسا تھا اسکریت بڑا پیچیدہ کھیل ہوتا ہے تو وہاں ٹی ٹی پی کے لوگ جیلوں میں بھی بند رہے ہیں کئی ان کے ٹاپ ریڈرشپ کو جیلوں میں بھی رکھا گیا اور جب یہ جیلیں توڑی تھا اس کے نتیجے میں ان کی رہائی بھی سپورٹ بھی کرتے تھے کئی کئی ٹی ٹی پی ان کے خلاف جنگ میں بھی حصہ لیتی تھی تو وہ یہ ویری کرتا تھا کہاں کون سا کیا مفاد کام کر سکتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ٹی ٹی پی جس کو کہیں نہ کہیں اس کی افغان حکومت کی مدد بھی حاصل تھی جب یہ افغان طالبان آئے تو انہوں نے تو ٹی ٹی پی کو کچھ نہیں کہا بلکہ وہ دائش بھی رہا ہو گئی تھی جیلوں سے تو وہ رہا ہو گئی تھی لیکن اب ان کے خلاف آپریشن ہے اچھا افغان طالبان کے ایک اشروعز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف وہ کچھ کیوں نہیں کر رہے جو ہم چاہ رہے ہیں دیکھئے افغانستان کا جو اس وقت دو تین مسائل میں جو ان کے کوئر ایشوز ہے اس میں سے ایک بڑا مسئلہ سیکیورٹی کا ہے آپ آئی روز سنتے ہیں کہ دولت اسلامی ہے یہ دائش نے ماں پہ حملہ کر دیا گورنر پہ خودکش حملہ کر دیا یہ طالبان کیلئے بہت بڑا ایشو ہے اب اس صورتحال میں اگر وہ ٹی ٹی پی پر حد سے زیادہ سختی کرتے ہیں تو پھر اس بات کا بہت بڑا امکان موجود ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ دائش کے ساتھ مل جائیں دو آزار تیرہ چودہ میں جب دائش نے پاکستان افغانستان میں اپنے چپٹر کا آغاز کیا تھا تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کا جو ایٹی پرسنٹ حصہ تھا یہ وہ لوگ تھے جو پاکستانی تالبان سے الگ ہوئے تھے اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ میں لوگ شامل تھے شاہد اللہ شاہد کا نام سنو گا جو اس زمانے میں ٹی ٹی پی کا ترجمان تھا چودری اسلم پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی اور ائرپورٹ پر یہ لوگ جا کر دائش کا حصہ بنے اور اگزئی سے باجوڑ سے ان علاقوں سے لوگ ٹی ٹی پی کا دائش کا حصہ بنے اور پھر اسی طرح سے وہاں جو افغانستان میں موجود تالبان کے کچھ لوگ تھے جو کنڑ اور ننگرہار میں رہتے تھے وہ بھی دائش کا حصہ بنے اب اگر آپ زیادہ سختی کریں گے تو وہ لوگ جو ابھی موجود ہیں اور وہ افغان تالبان کی حمایت میں وہ اگر دائش کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ افغان تالبان کے لیے ان کے ملک میں مسائل کھڑے کر دیں گے کیونکہ اسکریت پسند ہے پاکستان جو چاہتا ہوئے کہ جو ٹی ٹی پی یہاں جو حملے کر رہی ہے وہ نہ کرے پاکستان یہ بالکل چاہتے اور یہ سچی بات یہ ہے کہ افغان تالبان بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لیے مسائل کھڑے نہ ہو جو یہ تو میں نے یہ بتایا کہ وہ ٹی ٹی پی پر حد سے زیادہ سختی کیوں نہیں کر رہے لیکن وہ بیق وقت پاکستان سے اختلافات کے باوجود بھی چاہتے ہیں یہاں حملے نہ ہو کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے اگر پاکستان کے ساتھ ان کے مسائل تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں تو ان کی بھی بہت سارے مفادات یہاں وابستہ ہیں یہاں لاکھو افغان شہری رہتے ہیں یہاں وہ تجارت کرتے ہیں اور افغان ٹرازٹ کے ایک پورا سلسلہ ہے وہ اس کو اس کی لیے ڈیمیج نہیں کر سکتے یعنی صورتحال یہ ہے آسان الفاظ میں کہ وہ نہ نہ ٹی ٹی پی کو ناراض کر سکتے نہ پاکستان کی ناراضی امور لے سکتے ہیں یعنی اب وہ دونوں کو خوش رکھنا اب یہ وہ کیسے کریں گے یہ ایک الگ میٹر ہے پاکستان میں ٹی ٹی پی کا خاص طور پر کراچی میں نیٹ ورک موجود ہے ٹی ٹی پی کا جو زیادہ نیٹ ورک ہے وہ تو خیبر پختنخوا اور بلوستان میں کسی حد تک ہے اس کے بعد یقیناً کراچی میں بھی ہے لیکن کراچی میں کوئی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں خیبر پختنخوا میں بھی بہت تسلسل سے حملے ہو رہے تھے تب بھی کراچی میں کوئی بہت تسلسل سے نہیں ہو رہے تھے کارروائیاں ضرور ہوئیں جیسے اگر ہم بڑی کارروائیاں یہاں پر دیکھیں سی ٹی ڈی پر حملہ ہوا تو اس زمانے میں آپ کہت ہوگا دوہزار نو یا دس کی بات ہے ائرپورٹ پر ایک بڑا اٹیک ہوا یہ مہران بیس پر ہوا یہ حملے تو ہوتے رہے لیکن دوہزار جو ائرپورٹ حملے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو دوہزار تیس میں آکے یہ اپ کی پی او پر جو ایک بڑی کارروائی اس کا مطلب ہے کہ یہاں کارروائی اس درجے کی نہیں ہیں یہاں جو آپریشنز ہوئے آپریشنز ہوئے ہیں نیٹورک ان کا ٹوٹا دیکھیں وہاں سے افغانستان سے کراچی تک آتے آتے کارروائی کوئی اتنا آسان معاملہ بھی نہیں ہے بارود لے کر آنا ہے اسزاہ لے کر آنا ہے یہ سب چیزیں آسان نہیں ہیں گو کہ سمگلنگ ہو رہی ہے آپ پیسے دے کر بلوستان سے یہاں کچھ بھی منگوالیں بلکہ کہیں سے ہی منگوالیں وہ ایک اپنی جگہ ایشو ہے لیکن اس کی وجہ سے ان کو مسائل ہیں اتنا آسان نہیں رہا اچھا پھر ایک زمانے میں یہاں پر کراچی سے بہت لوگ وزیرستان کی طرف گئے افغانستان مو ہوئے جو ایک جہادی تنظیمیں یہاں موجود تھیں کراچی سے کشمیر کے لیے لوگ جاتے تھے تو وہ ایک نیٹورک تھا یا مارا گیا یا افغانستان چلا گیا تو وہ نیٹورک کمزور ہے لیکن چونکہ جب یہ ریسنٹ جو کاروائی ہوئی ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ دوبارہ یہاں پر ایکٹیو ہوئے مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں مطلب یہ تو کوئی امکان نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا ہم نے تو یہ بولا کہ شیبر پخت ہوئا کی نسبت اچھا یہ حل اور زیادہ خطرناک ہے یعنی آپ کے پاس حل آپریشن کا تھا وہ آپ نے قبائلی علاقوں میں کر دیا اور اس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے کہ لاکھوں لوگ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے گھر بازار مسمار ہوئے اور ٹی ٹی پی بھی وہاں سے نکلی لیکن ایشو یہ ہوا کہ وہ آپ کے علاقے سے نکل کے افغانستان جا کے بیٹھ گئے اور وہاں سے بیٹھ کر وہاں پلاننگ کر رہے اب آپ کے حال ہے کہ آپ جا کے افغانستان پر حملہ کر رہے یہ اتنا آسان نہیں ہے اچھا آسان اس لیے نہیں ہے ایک تو وہ دوسرا ملک ہے پہلے تو یہ تھا کہ ہم کہیں اگر آپریشنز کرتے بھی تھے ہمیں امریکنز کی طرف سے کلوشن سپورٹ فرنڈ مل جاتا تھا چیزیں تھی دنیا ہمارے ساتھ کھڑی تھی اب ایسی صورتحال بھی نہیں ہے تو معاشی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنی زیادہ وہ نہیں رکھتے ہیں کہ ہم کسی اور ہم امریکہ تو ہے نہیں کہ ہم افغانستان میں جا کے حملے کرتے رہے کوئی ہم سے پوچھے بھی لا تو یہ بڑی پیچیدہ صورتحال ہے کہ پاکستان اس سے کیسے نکلے تو اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اصلا یہ جو کہہ رہے ہیں ایک موجودہ سیاسی صورتحال میں زمان پاک میں جو ہوا ہے وہاں بھی تالبان موجود تھے اور تحریک انصاف والوں کی ویڈ بی آئی کی مجاہدین موجود ہیں ملیہ آشمی کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں موجود تھے ملیہ آشمی تو خیر کچھ بھی ٹوئٹ کر سکتی ہیں پی ٹی آئی والے تو آپ کو پتا ہے بادشاہ لوگ ہیں جنگل کے شعریں کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کو تو کوئی وہ نہیں پوچھ سکتا لیکن جو لوگ موجود تھے اس میں سے ایک محمد اقبال نام کا آدم تھا جو تحریک ہے اس کی تحریک ہے نفاظ شریعت محمد ہی کہ جو سربرات مولانا صوفی محمد ان کا وہ ترجمان بھی رہا تھا ان کے ساتھ بھی رہا تھا اور تقریباً آٹھ سال اس نے جیل میں بھی گزارے اچھا یہاں ایک فیصل بھائی ہمیں ایک ایشو پر بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی جرم کی سزا کاٹ لیں ہتیار پھیک دیں پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں اور کسی اس میں شامل ہو جائے تو ہمیں قبول ہیں تو اب اگر ایک آدمی اپنی سزا کاٹ چکا ہے آٹھ دس سال اس نے جیل میں گزار دیں اور آ کر بھئی پی ٹی آئی ابھی تک تو کل ادم جماعت نہیں ہے نا گو گے مریم کھیری ہیں جان چھوڑاؤ جب ابھی تک نہیں ہے کل ادم جماعت تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک آئینی جماعت ہے الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے ہاں جب آپ اس کو دہشتگرد قرار دے دیں عدالت سے اور ریاستی سطح پر تب آپ اس کو اور طریقے سے ہینڈل کریں گے تو ایسے میں اگر کوئی لوگ ایسے آنا چاہتے ہیں دیکھ اس ماملے کو مس ہینڈل کیا جا رہا ہے یہ آپ اگر کوئی اس طرف آنے کا اگر سوچ بھی رہا ہے اس کو آپ بتا رہے ہیں آپ نہیں آؤ آپ کو ہم قبول نہیں کریں گے ہاں اگر وہ ہتیار اٹھاتا ہے کسی کے خلاف کوئی ایسی چیز کرتا ہے پیٹرول بم بغیرہ پھیکیں اور ابھی تو خیر سولہ رائفلیں بھی برامت کر لیں لیکن ساتھ میں پولیس نے کہہ دیا ہو سکتا یہ سرکاریوں یہ مطلب وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ممکن ہے لیکن یہ میرا خیال ہے کہ ان طریقوں سے پاکستانی 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 سے لے کے دیکھیں شروع معاملہ کیا کہتے ہیں جو بائیڈن سے ہوا تھا اختتام اس کا محسن نکوی اور جنرل باجوہ پہ ہو گیا تو یہ تو مطلب آپ خود ان کی اتنی ساری آخر میں تو وزیر آباد کیسے سے تک پہنچے گا تو وہ چال جا سکتا ہے نا یار ایک بات یہ بتائیں کہ کراچی میں بہت ایک شور مشتہ ایک اگوانی ہے اور ایک مقامی غیر مقامی کا پھٹا خاص طور پر ہمارے دورے سن کے لئے بھائی ہیں کہتے ہیں اگوانیوں کو کراکی سے جانا چاہیے آپ کی کیا سمجھتے ہیں یہ جو اگوانیوں کو جانا چاہیے یا یہ پاکستانی ہیں یا جن کو اگوانی سمجھ رہے ہیں وہ اگوانی نہیں ہیں وہ پختون ہیں یہ کیا اصل ایشو ہے کیا دیکھیں یہ ایشو تو یہ ہے کہ جب افغان یہاں پر آنا شروع ہوئے تھے ایٹیز میں یہ افغان جنگ کے بعد یہ سلسلہ بڑھانا تو آپ کیا آنا شروع اس لئے ہوئے تھے کہ اقوام متحدہ میں نے پھر آپ سے رجوع کیا تھا پشاور میں شمشدو کیم تھا اسی طرح کراچی میں کیم بنا کوئٹا میں یہ تین مقامات پر ان کے لئے کیمس بنائے گئے جب وہ وہاں آ گئے تو وہاں آنے والے مہاجرین کو اقوام متحدہ ان کے پیسے ان کو بھی دیتی ہے اور جو ان کے انتظام کرتے ہیں یعنی پاکستان ان کو بھی اس بات کے فرنڈز ان کے ہوتے ملتے ہیں ابھی تک یہ سلسلہ برقرار ہے یہ چیز میں کلیر ہونی چاہیے کہ اقوام متحدہ کے ماں تحت یہ لوگاikے آتے ہیں اب اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ وہ اپنے کیمسے باہر کیسے نکلے تو ایران میں بھی تھے ایران میں تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ وہ تہران سے لے کر زہدان تک اور زہدان سے لے کر اسفحان تک ہر جگہ موجود ہے جو ان کے کیمس ہیں ایران میں ان کو ان کیمس میں ہی رکھا گیا ہے تو ہوتا ہی ہے کہ جو مہاجرین آتے ہیں آپ ان کے کیمس تک محدود رکھتے ہیں ان کو اقوام متحدہ بھی اکوموڈیٹ کر رہی ہوتی اور آپ نے اگر ان کے لیے کچھ کرنا ہوتے تو وہی رہ کر کرنا ہوتا ہے اب ہمارے ہیں جو رشوت ستانی بدنوانی کا تو کوئی علاج نہیں ہے اب آپ نے پیسے دے کے افغانوں نے یہاں شناختی کارڈ بنانا شروع کیا اب یہ وہ والی بات ہو گئی رشوت دینے والا تو جہنم یہ لینے والے کا کیا ہے یعنی افغان تو پیسے دے کر آپ سے بنا رہے ہیں آپ لے رہے ہیں تو بنا رہے ہیں نا تو آپ نے اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے لاکھوں ہزاروں لوگوں گے جو کہ پاکستانی شہری بن گئے ایک تو یہ پہلی ہے دوسرا جو بھی غیر قانونی طور پر موجود شہری ہے افغانی ہیں برمی ہیں ایرانی ہیں ایکس وائز ایٹ کوئی بھی ہے آپ اس کو اٹھائیں ڈیپورٹ کریں یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے دو بات ہوگی تیسری بات وہ افغان یا کوئی بھی جو یہاں پر لیگل موجود ہے کاروبار کر رہا ہے آپ اس کو چینلائز کریں اور اس کو اپنے ٹیک سسٹم میں لے کر آئیں پوری دنیا میں ایسی ہوتا ہے وہاں پر دبائی میں کوئی سو اقوام کے لوگ بستے ہیں لیکن وہاں آپ یہ چیزیں نہیں سنتے کہ وہاں عربوں نے کہا ہو خارجی وطنی کی استلاح وہاں بھی استعمال ہوتی ہے لیکن وہ صرف استلاحان ہے آپ قانون سٹرانگ کریں وہ کاروبار کر رہے اس سے پیسے لیں اللیگل ایکٹیویٹیز میں اگر وہ ملوث ہے غیر قانونی طور پر یہاں آئے وہ اٹھائیں بس میں ڈالیں وہاں ڈیپورٹ کر دیں اپنی سرحدیں مضبوط کریں جب ہر جگہ دیکھیں رشوت کا بازار گرم ہونا اب ہم صرف ان کو کہہ رہے ہیں یہاں جو رہنے والے لوگ ہیں سرکاری افسران ان سے رشوت لیے بغیر ان کا جائز کام مشکل سے کرتے ہیں تو وہ جب غیر ملکی آتا ہے تو یہ پیسوں کی کان ہوتا ہے اچھا پھر اس کے نتیجے میں وہاں پیسے ویسے جن افغانوں کے پاس تھے انہوں نے ہر جگہ اپنے کاروبار کھل لیا اچھا جب کاروبار ہو چکا ہے آپ اس کے انیلائز کریں کہ کیا یہ کوئی غیر قانونی اس سے ملوث تو نہیں ہے اگر وہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو بھائی آپ اس کو ٹیک سسٹم میں لائیں اس سے ٹیکس اصول کریں اپنا اس کی سرویلنس کریں اور جو آپ کو لگتا ہے کہ لیگرے تو آپ نکالیں آپ کو کون کوئی منع کرے گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ ان کو نکال کے یہ پچھلے دنوں میں اس حکومت نے تو انتظامات خاصے کی ہیں کئی لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے جیلوں میں ڈالا ہے اور ان میں سے کئی لوگوں کو پھر افغان حکومت کی سفارش پہ سزا وزا پورا ہوکے جرمانے دے کر بسوں میں وہیں سے جیلوں سے ڈال کر ان کو والے جا کر چھوڑا گیا اب آپ اپنی سرحت پر انتظام کریں تو اس سے تو کوئی منع نہیں کرتا ہے کہ آپ لیگل لوگ کو نکالیں اچھائے کوئی بھی آپ کریں ان کے خلاف آپریشن مسئلہ یہ ہے آپ کی ویلی نہیں ہے یہاں کراچی میں کتنی ایسی آبادی ہیں آپ کے ہمارے جاننے والے لوگ ہوں گے ان کے پلوٹس خبز ہو چکے ہیں وہاں پر گھر بن چکے ہیں ان کو کون انصاف دلائے گا یہاں مطلب آپ کام کرنا ہی نہیں چاہتے تو کرنا ہی نہیں چاہتے تو پھر یہ ہی ہوگا بیت بھئی وہ آپ کی ڈیل کی کانی جو نا بڑی دلتھر آدمی جو نا آپ سنان مجھتے پہ بھی شرمندی ہی ہوتی ہے آپ نے سنائی ہوتی ہے جیل کی کانی جو ہے نا وہ اگر آپ کی سننیں پہت ضرور یہ لگے آپ سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پی ٹی وی سے وہ لاہور سٹوڈیو سے لاہور سینٹر سے کوئی ڈراما آتا تھا شب دیکھ اس میں ایک کریکٹر تھا کاکہ منہ تو وہ دکھاتے ہیں ایک بار کاکہ منہ کی کوئی ٹانگ ٹوڑی جاتی تو کاکہ منہ بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے اور ٹانگوں پر باندھی بھی ہوتی ہے تو وہ لوگ آتے ہیں حال اوال کرنے کے لیے کیا ہوا کاکہ منہ دو چار پانچ کو تو بتا کے تھک جاتے ہیں اس کے بعد وہ ایک بار بتاتے ہیں اس کو ریکارڈ کرتے ہیں ٹیپ میں اس کے بعد جو ہی آتے ہیں ہاں کاکہ منہ کیوں ہویا توڑے نال کاکہ منہ کہتے ہیں اس کے بعد آن کر کے کہتے ہیں اب سنو مجھے تھک نہیں کر لیکن بارہل خیر یہ محبت لوگ سننا چاہتے ہیں اور سکچی بات یہ ہے کہ اس واقعے سے ایک بڑی شناخت ملی تھا تو اتفاقی معاملہ یہ وہی والا معاملہ تھا کہ دھکا کس نے دیا تھا مجھے یعنی ان جانے کا میرا ارادہ تو نہیں تھا لیکن بارہل میں یہ دوہزار چودہ کا واقعہ ہے اصل میں ان دنوں پاکستانی حکومت اور افغان پاکستانی طالبان کے درمیان مذاکرات وغیرہ ہو رہے تھے تو احسان اللہ احسان نے مجھ سے رابطہ کیا تھا بلکہ اور بھی صحافیوں سے کیا تھا کہ ہوں اس کی کوریج اپنے حساب سے انٹرویوز جی جی اچھا تو ابھی رابطے میں آپ کے نہیں اب تو نہیں اب تو کسی کے رابطے میں نہیں ہے پتہ نہیں کہا گیا زمین نگل گئی آسماں کھا گیا دیکھیں یار احسان اللہ احسان آ بھی گیا رہ بھی گیا چلا بھی گیا تو کسی نے پتہ ہی نہیں ہے کسی کو تو یہ ایک الگ انٹرسنگ صورتحالے کے اس ملک میں جو ہے نا گیا ہے کیسے بیسے جلے آپ کے زمین سا دیکھیں جو احسان احسان اللہ احسان باقی اپراد ہوگا ہے دیکھیں جو اس نے بتا ہے اچھا مجھے اس کی میں صحیح بات آپ کو بتا ہوں مجھے تھوڑی بہت وہ لوجیکل لگتا ہے لوجیکل یوں رکھتا ہے کہ ایک آدمی آپ کے اس میں آگیا سرینڈر ہو گیا اب وہ جہاں بھی رہ رہا ہے وہ ایزی ہو کے رہ رہا ہے مجھے نہیں پتا کتنا عرصہ اس نے گزار رہا ہے ایک سال گزار رہا ہے چھے مہینے جو بھی تھا اب وہ ایک نارمل لائف گزار رہا ہے وہاں پر تو آپ کے لیے وہ غیر متعلق ہے جو انفرمیشن اس سے لینی تھی وہ آپ نے لے لی اچھا احسان اللہ احسان کا معاملہ یہ تھا وہ تھا پارٹی کے ترجمان یعنی وہ کچھ جس کو کہتے ہیں نا وہ عسکری کارروازیوں کی ذمہواریاں قبول کرنے والا تھا کہ ہم نے یہ کیا یہ بیان دینا اس کا کام تھا وہاں جا کر لڑنا دوسرے لوگوں کا کام تھا تو اس کے پاس جو انفرمیشن تھی وہ ہمارے اداروں نے لے لی جو ہو سکتا تو اس کے بعد اس میں کوئی بچا تو تھا نہیں یعنی اس کی عدد ہی اہمیت تھی کہ آپ کے پاس یہ گیا تو وہ جس طرح بتا رہا ہے کہ میں نے اوبر کریم والوں کو منگوایا وہ ٹیکسی آگئی اور اس میں بیٹھ کے میں چلا گیا وہاں سے بچے گئے چلا گیا کسی نے روکے ہی نہیں تو وہ اتنا اہم تو سوا کیونکہ جیل میں تو رکھا ہی نہیں تھا جو اس کا معاہدہ ہوا تھا وہ یہی تھا ویسے تو اس نے اور بھی کوئی باتیں کی ہیں کہ مجھے اور بھی بہت سارے کام کرنے کا کہا گیا لیکن میں نے اس سے انکار کیا تھا لیکن اب وہ کہاں ہی ہے میں نہیں پتا کیا پتا دنوں بعد کئی سے برامت ہو جائے تو خیر میں وہاں جب افغان جا رہا تھا ان انٹریوز کے لیے تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ ہم زیادہ زیادہ کس کے ذریعے کیا ہے سان ڈیریکڈ رابطہ کیا ہے ہاں سکائپ کے ذریعے سوشل میڈیا پہ تو موجود ہوتے ہیں اب بھی اب تو اور ان کا نیٹورک تو اب تو بہت زیادہ سٹرانگ اب تو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں صحافیوں کے انہوں نے واٹسپ گروپس بنائے ہوئے اپنی چیزیں قبول کرتے ہیں اور ساری تو خیر وہاں پر جب میں گیا میرے ذہن میں تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ محمد ایجنسی کہیں چلے جائیں گے خیبر ایجنسی چلے جائیں گے وزیرستان چلے جائیں گے تو جب میں کراچی سے میں گیا بائیر میں گیا اپنے ادارے کو بتائی کیا تھا یہ اروائی کو بتا تھا آماد صاحب بلکہ انہوں نے مجھ سے پوچھے بھی تا سارا سیف رہے گا میں نے کہا سیف ہے اٹسو کے کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ افغانستان کا میرے ذہن میں نہیں تھا اچھے جب میں وہاں پشاور ائرپورٹ پہنچا تو ٹی ٹی پی کے دو لوگ باقاعدہ مجھے ریسیف کرنے آئے ہوئے تھے مزے سے انہوں نے مجھے بٹھایا آپ کہتے ہیں نا کیسے ہو جاتا ہے تو بھئی ایسے ہو جاتا ہے ایک صحافی کو ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پشاور ائرپورٹ لینے بھی آئے گاڑی میں بھی بٹھایا پھر جا کر ایک جگہ ہم نے کھانا بھی کھایا وہ بس آخری کھانا تھا اچھا جو میں نے اس کے بعد تو چھے مہینے جیل کے کھانے تھے تو پھر جب ہم نکلے وہاں تورخم بورڈر کے پاس پہنچے تو وہ جو میرے ساتھ جو مجھے لے کر گئے تھے دو لوگ انہوں نے کہا بات یہ کہ وہ تو ایک دو دن پہلے تک ادھر ہی تھے یعنی بورڈر کے اس طرف تھے اور اب وہ وہاں چلے گئے احسان اللہ احسان اور دیگر لیڈرشپ اچھا وہیں اس نے کھڑے کھڑے احسان اللہ احسان سے فون پہ بات پی گئی یعنی وہاں آپ سمجھ لیں کہ وہ بورڈر کے اس طرف اتنا قریبی ایریا تھا کہ ہمارا یو فون کے تو سنگنلز وہاں کام کرتے تھے میرے پاس بھی تھا تو وہ خاصے ایریا میں وہ کام کرتا بھی تھا دونوں طرف اب تو شاید جیمرز لگ جائے تو انہوں نے مجھے بولا ہے ہم وہاں چلے گئے ہیں تو آپ وہاں جائے اب میرے ساتھ جو پرابلم ہوئی اصل وہ یہ ہوئی اب آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ جو ایک صحافی میں نے کہا یار اب میں کراچی سے اتنا دور all the way چل کر آیا ہوں اب میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس جاؤں گا تو میں کیا بولوں گا میں نے کیا اسٹوری کیا میں نے کہا رسک لیتے ہیں اب جب میں کھڑا ہوا میں نے تورخم بورڈر کو دیکھنا شروع کیا فیصل بھائی بلا مبالغہ ہزاروں بندہ وہاں سے آ رہا ہے ہزاروں لوگ یہاں سے جائے اچھا کوئی نہ پوچھنے والا کوئی روک ٹوک میں نے کہا یار اس نے کہا یار ہم تو ایسی جاتے ہیں یعنی ٹی ٹی پی کے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں ہم اسی بورڈر سے جاتے ہیں اسی بورڈر سے آ جاتے ہیں کوئی سیکیورٹی پوست کچھ بھی نہیں کھڑے ہوئے تھے لوگ لیکن کھڑے ہوئے تھے کچھ نہیں نا یہ تو آپ میں بتا رہو کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے کہا چلو یار اللہ کا نام دے کے چلتے ہیں اگر روک لیا تو واپس آ جائیں گے اچھا اس نے مجھے ایک بات اور بھولی اس نے کہا یار دیکھو ایک اشوی ہے کہ یہاں تھوڑا سا آگے جب ہم افغانستان میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں مارکٹ ہے اس میں گھڑیوں کے جو یہ آپ کے پارٹس ہوتے ہیں یہ ملتے ہیں لیپ ٹاپس وغیرہ ملتے ہیں موبائل یہ نہیں بہت سارا سوان اس طرح کا تو اس نے کہا کہ یہ کے پی سے کے پی کے سے بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں خریداری کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں تو یہ ایک روٹین میں تو اس نے بولا کہ تم اپنے آپ کو کہنا ہے کہ تم تجار ہو تاجر ہو ٹریڈر ہو اور میرا بتانا ہے کہ یہ میں اس کے پاس آیا ہوں اور مجھے کچھ چیزیں خریدے ہیں جو دو ٹی ٹی پی والے تھے پاکستانی تھے جی جی پاکستانی تھے تو یہ وہی مجھے بتانے لگے کہ اگر روک لیا تو آپ نے یہ بات کرنی ہے اور آپ نے بتا دینا ہے کہ میں اس کے ساتھ آیا ہوں آپ بھلے ہی بتا دو میں کہیں سے بھی آیا ہوں وہ ایشو نہیں ہے کہ میں نے یہاں خریداری کرنی ہے یعنی یہ ایک آہ بچاؤ کا سب سے بڑا ٹول وہاں یہ تھا کہ آپ یہ کہہ دیں لیکن جب میں وہاں سے چلنا شروع ہوا میں نے پاکستان سے میں نکلا اس کا بارڈر بس صحیح تھا ٹھیک تو اس نے خوف اتنا نہیں تھا کیونکہ وہ جو چیزیں بتا رہا تھا تو وہ ایزی تھی نا کہ لوگ جب آپ کو پتا ہے لوگ آ رہے ہیں خریداری کر رہے ہیں تو آپ ایزی رہے اچھا جب میں نکلنے لگا تو مجھ سے تو نہ پاکستان میں کسی نے روک کے کچھ پوچھا ترخم بارڈر پر اور جب میں افغانستان میں داخل ہوا وہاں بھی کسی نے نہیں پوچھا تو جب وہ ہم نے کروس کی ہم چلے گئے تو اس نے بولا یار یہ تو ہو گیا آسان یہ مرحلہ تو نے مڑھی ہے اب اس کے بعد تھوڑا سا ہم آگے چلے تو رائٹ سائٹ پہ ایک بہت بڑا اڈہ تھا اور اس اڈے میں میں نے دیکھا کہ جلال آباد سے لے کے کابل کابل سے لے کے مزار شریف تک کی گاڑیاں کارے کھڑیویں تھیں وہاں لوگ زیادہ سفرکاروں میں کرتے ہیں اور وہ بھی تھیں جو ویگنز ہوتی ہیں اس نے کہا کہ یار اب اس نے مجھے بولا یہ پہلا مرحلہ ہو گیا ہے اب میں آپ کو میں آپ کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا میں آپ کو کسی کے حوالے کروں گا تو وہاں پر اپریل کا مہینہ تھا بڑی سخت گرمی تھی جلال آباد بڑا گرم شہر ہے تو وہاں پر وہ ہمیں ایک افغان کے حوالے کیا اس نے ڈرائیور اس کی بریٹ کلر کی کرولہ تھی اس نے مجھے پولڈرنگز وغیرہ پلائیں تو اس نے مجھے بولا یہ جو یہ دو میرے ساتھ تھے میں بولا کہا یار اب ہم یہ آپ کو مطالقہ جگہ تھا وہ انہی کے نیٹ ورک کا آدمی تھا انہی کے نیٹ ورک کا آدمی تھا اور وہ نیٹ ورک کا آدمی ایسا تھا بسکلی وہ ڈرائیور ہی تھا ہو سکتا ہے وہ ان کا آدمی ہو مجھے زیادہ اس کا نہیں پتا اچھا خیر وہ بیٹھا اس نے بولا یار آپ بیٹھ جائیں اور اس نے وہاں اپنی سی ڈی لگا دی پشتوں میوزک کی تو اب وہ ہم جانے لگے چلنے لگے کابل جلال آباد شہرہ کے اس پہ ہمارا سفر شروع ہوا اور گھنٹہ ڈیڑھ سفر کرنے کے بعد ہم رائٹ پہ ہم نے ٹرین لیا اور یہاں اس نے بولا کہ یار باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن ایک علاقہ ہے وہاں پہ علسوالی لالپورا کہتے ہیں اس کو زلہ آپ کہلیں کہ ہم لالپورا جا رہے ہیں اور اس نے بولا یہاں ایک بریج ہے یہ بڑا بریج بڑا خطرناک ہے اس نے بولا یہاں یہ لوگ روکتے ہیں یہ افغان سیکیورٹی کے لوگ ہیں اور یہاں جو ہے نا بس دعا کرو کہ یہاں مسئلہ نہ ہو تو میں نے کہا چلیں اچھا جب وہ اس بریج پہ ہے تو اس بریج پہ واقعی روکا لیکن یہ ان کے ساتھ جو تھا ڈرائیور اس نے ان کے ساتھ باتے شکریہ انہوں نے جھاں کا گاڑی میں دیکھا بھی لیکن یہ ان کے ساتھ لگا رہا اس سے مجھے اندازہ ہو گئے ہیں اور روکا ضرور جاتے ہیں خیر وہاں کروس کر لیا تو اس نے گولا شکر ہے یہ معاملہ نہیں ملی ہے پھر آگے جا کر اس نے مجھے ایک جگہ پہ گاڑی روکی تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ مسئلہ لوگتے ٹی ٹی پی کے کوئی تین چار لوگ آئے تھے تو انہوں نے مجھے ویلکم کیا وہ مجھے اپنے ساتھ اب لے کر چل پڑے تھوڑا سا ہم بلکہ پیدل چلے پیدل ہم کوئی آدھا گھنٹا چلے تو وہ میں نے دیکھا کہ دریہ آگیا یہ ہم ننگرہار صوبے میں تھے دریہ وہاں بہرہا اور اس میں سفر ہو رہا تھا کشتی کے ذریعے پھوٹی پھوٹی سی کشتی تھی اور انہوں نے اس میں اپنی وہ بائیک بھی رکھی ون ٹو فائیو رکھی کشتی ویسی ڈول گئی میں نے کہا یہ چلی جائی کہ ہاں ہم سفر اس میں کرتے ہیں وہ پھر کشتی میں نے کچھ ٹائم سفر کیا پھر جب ہم دوسری طرف اس کے اترے آہ تو وہاں پر جب میں نے دیکھا تو احسان اللہ احسان اپنا پورا کالین شالین بچھا پھر وہاں سے وہ کولڈ رنگ والا قصہ شروع ہوا کولڈ رنگ پلائی اور پھر بیٹھے پھر وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اس میں وہ بھی شامل ہو گیا احسان اللہ احسان بھی ہاں اب احسان اللہ احسان اس میں شامل ہو گیا تو وہاں گاڑی میں سفر کہاں کی طرف تھا کس سے ملاقات کیلئے اچھا یہ ابھی تو مجھے ان کے مرکز جانا تھا نا وہاں سے وہاں سے آگے ٹیہ ہونی تھی چیزیں عمر خالد خوراستانی مولوی فضل اللہ ان سب سے ملاقات کی انٹرویوز تھے ان کے تو پھر جب وہاں چلنا شروع ہوئے تو احسان اللہ احسان خود ڈرائف کر رہا تھا اور پھر ہم پارچاؤں کا علاقہ ہے وہاں پہنچے وہاں ایک گھر تھا وہ گاؤں ہی تھا عام لوگوں جس طرح سے رہتے ہیں اور اس میں وہ ذرا سا ہٹ کے اوپر کی جانے میں ایک بڑا سا کمپاؤنڈ تھا اس میں کوئی چار پانچ بڑے بڑے کمرے تھے بہت بڑا آہاتہ تھا اس کا احسان اللہ احسان کی رہائش بھی اسی کمپاؤنڈ کے پاس میں تھی یا اسی میں ہوگی بڑی جگہ تھی وہاں ان کا میڈیا سینٹر تھا باقیدہ یعنی چینلز کی مونٹرنگ ہوتی تھی آپ سب کے چینلز وہاں لگے ہوتے تھے پاکستانی چینلز کی مونٹرنگ ہوتی تھی اور وہاں سے وہ سوشل میڈیا کی چیزیں بھی اپنی کرتے تھے وہاں تقریباً میں نے چار پانچ دن گزارے اور وہ کیا کیا چار پانچ دن چار پانچ دن میں میں نے ان کے انٹرویوز کیے ان کے ساتھ رہا کیونکہ آگے کی جو انٹرویوز تو ان کے لیے انہیں لائن اپ کرنا تھا میں نے کہا نا چیزیں اتنا آسان بھی وہاں نہیں تھا کہ سب آپ ایک فون کال پر محصر ہوگا کوئی کہاں پر ہوتا کوئی کہاں پر ہوتا اس تک جانے کے لیے ساری چیزیں کرنا ہوتی تھی میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ میں چلا گیا ہوں اس طرف میں اب وہ یہی تھا کہ تین چار پانچ دن فون اگر بن بھی ہے تو وٹسو کے واپس ہی ہو جائے گی اب جب میں وہاں گیا ان کے احسان اللہ احسان کا انٹرویو کیا اس دوران مجھے پتا چلا ہے انہوں نے بتایا کہ ملالہ یوسف زیبہ حملہ ہمی نے کیا ہے یہ تو پاکستان میں آپ لوگ کہہ رہے ہم نے نہیں کیا ہم نے کیا اچھا وہ اس نے یہ کہا کہ ہمارا ایک پرابلم یہ ہم جو چیز کرتے ہیں ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں ہم نے کیا ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے ملالہ پہ ہم نے حملہ ہم نہیں کیا میں پتہ ہم اس پر بہت گالیاں پڑی ہیں اور ہمارے اندر بھی اس پر اختلافات تھے مطلب بولا ہاں وہ اختلافات یوں تھے کہ عورت پر بیت اللہ محسود نے کہا تھا کہ عورتوں اور بچوں پر حملہ جو اینا نہیں ہوگا تو جب یہ مولوی فضلاللہ جو سواد چپٹر تھا اس نے حملہ کر دیا تھا تو اس کے اوپر حکیم اللہ محسود اس وقت ٹی ٹی پی کا سربر آتا تو اس نے بولا کہ تم نے غلط کیا ہے ہم اس کو وہ نہیں کریں گے تو پھر مولوی فضلاللہ نے اس کو بولا کہ اگر آپ اس کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں تو ہم لیں گے تو حکیم اللہ محسود کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح سے تنظیم ٹوٹ جائے گی تو تنظیم کو بچانے کے لیے پھر اس نے احسان اللہ احسان کو بولا کہ آپ اس کی ذمہ داری قبول کریں تو اس پہ اندر ایک اختلاع موجود تھا کہ آپ کو یہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو خیر بارال وہ حملہ ہو گیا چیزیں ہو گئی تو انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ یہ حملے کیا اور بہت ساری چیزیں ایون کے اس زمانے میں آپ کو یاد ہو گیا الیکشن کے دنوں میں امکیم کے جو کچھ دفاتر کے آس پاس کچھ حملے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے بولا یہ حملے کی ہیں اور انہوں نے مجھے ایک بات اور اس وقت بولی تھی اس کا میں ہمیں جو یہ حملے کی ہیں یہ ہمیں امکیم کے اندر سے جو ہمیں ہمارے لوگ ملے ہیں جو ہمارے نظریات سے متاثر ہیں یہ ان کے ذریعے کیے گئے یہ مجھے اس نے کہا تھا تو خیر بارال اس کے بعد پھر مجھے جانا تھا مولوی فضلاللہ وغیرے کے انٹرویو کے لیے تو اس کے لیے ان کا اپنا ایک نیٹورک ہوتا تھا اچھا جب وہاں سے میں نکلا میرے ساتھ دو پھر اور لوگ تھے نہیں حسان اللہ حسان بھی چانمی نہیں حسان اللہ حسان وہ تو وہی ربیہ تھا اس علاقے میں ان کے دو تین مراکس تھے وہاں کھانا وانا پروپر ملتا تھا ہاں کھانا وانا بکرے شکرے کھلایا انہوں نے میری مہمان نوازی کی بعد میں مجھے خود بگرا بننا تھا تو وہاں وہ والی وال کھیل رہے ہیں باہر ہم علاقے میں گئے پوسٹ کی کاش کوئی بھی تھی جو دہاتی تھے وہ اس کی پوسٹ کی تاش کرتے تھے تو وہ علاقے میں میں گھوما وہ وہی سے کوئی مخبری ہو گئی تو جب ہم آگے کے لیے جا رہے تھے تو وہاں پر ہمیں رستے میں انہوں نے ارسٹ کر لیا ان ڈی ایس والے پہلے سے اسی بریج پہ ناکہ لگا کے کھڑے تھے اسی بریج پہ لالپورہ پہ اور وہ انٹیلیجنس کے لوگ تھے تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ انٹیلیجنس موجود نہیں ہوتی نورمالی وہاں پہ سیکیورٹی ادارہ کی لوگ موجود ہوتے ہیں پولیس ہو گئی یا زیادہ ان کی رینجرز ہو گئی وہ ہوتے ہیں یا ارباکیان ہوتے ہیں ارباکی جو ان کی سرحدی فورس ہے وہ لوگ لیکن اس دن چونکہ انٹیلیجنس کے لوگ تھے تو لا محالہ اس کی مخبری کی گئی تھی تو خیر انہوں نے مجھے اریسٹ کر لیا وہاں سے اور پھر مجھے ان دو لوگ تھے ان کو بھی آپ کے ساتھ اریسٹ کر لیا جی جی ان کو بھی اریسٹ کر لیا ہوتا ہے ایک عجیب سا معاملہ تھا نا جس بریچ پہ انہوں نے ہمیں روکا بریچ کے اس طرف بھی گاڑیاں اس طرف بھی گاڑیاں ان کو روکا ہوا ہے گنے انہوں نے پکڑی میاں ہمارے سروں کی طرف انہوں نے وہ کیا ہوا ہے اور کہا کمیزیں اپنی اٹھاؤ کہیں اندر آپ نے جیکٹ نہیں پہن رکھی ہو بریچ کے نیچے وہ خوشک دریہ بہتا تھا لیکن خوشک تھا تو میں وہ مرحلہ تھا جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ہاں ہاں بالکل میں نے کہا دی اینڈ ہو گیا ہے کل کو اخبارات میں خبریں چھپیں گی مارا گیا نا یہاں سے پاکستانی دہشت گرد تو خیر وہ ہمیں لے گئے وہاں پر ایک دن انہوں نے قلوس والی میں رکھا جو ذلعی آپ کو اس کو تھانا کہہ لیں وہاں پر انہوں نے قید رکھا اور دوسرے دن انہوں نے صبح میں کہا آپ کو چھوڑ رہے میں نے کہا یار میں اتنی سی چیز پہ پریشان ہو گیا پریشانی تو تھی آپ بغیر کاغذات کے اور افغان حکومت پاکستان سے آپ وہ دو مندیں بھی آپ کے ساتھ ساتھی تھے ہاں وہ دو بھی ساتھ تو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں یہ ہوتا ہے روک بھی لیتے ہیں ہمارے بڑے رابطہ کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے صبح جب انہوں نے ہمیں بولا آپ کو چھوڑ رہے ہیں مٹھے انہوں نے کہا ہم معذرت چاہتے ہیں آپ کو پریشانی میں نے کہا دیکھو یار میں ایک رات میں پریشان ہو گیا مشکل سے اب میں نکلا وہاں جو ہے نا وہ جو میرے ساتھ دوسرا تھا وہ ٹی ٹی پی کہی تھا تو اس نے گولا مجھے زیادہ بند کرتے ہیں تو مجھے جن چڑھ جاتے ہیں بڑا خوشت ہے نہیں وہاں بولا اچھا 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 ہے کہ اچھا ہے آپ پہ جن تر گیا تو وہاں پر وہ ان کا ہنٹم لگا تھا میں نے کہا میں موہات دھو گئے بلکل آپ کی جگہ سوال نہیں پوچھا آپ پاکستان سے کوئی نہیں کچھ نہیں یہ کچھ نہیں ہے اس وقت اس سے پہلے بھی کوئی انویسٹیگیشن ہوگا رہا ہے وہ تو وہی جو آن سپاٹ انہوں نے کچھ چیزیں مجھ سے پوچھیں کہ میڈیا اور وہ میرے پاس ای آر وائی کا لوگو تھا لیپ ٹاپ کے وہی چیز انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا جب اس کے بعد میں وہاں جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ صبح ہوئی انہوں نے کہا معذرت آپ کے ساتھ میں وہ کی تو اب آپ کو ہم چھوڑ لیں آپ کے جو مذہبان ہیں ان کے حوالے کر دیں گے بلکہ آپ کو ہم چھوڑ دیں گے آپ جائیں پاکستان واپس آپ نے اور آگے کہیں نہیں جانے کوئی انٹرویوز نہیں کرنے اچھا پھر انہوں نے کہا کہ ایک ایشو یہ ہے کہ چونکہ اب جس وقت ہے تھانے میں تو ہم آپ کے کھلے ہاتھوں کے ساتھ تو نہیں لے جا سکتے تو ذرا اصول ہے ہم آپ کے جو ہے نا ہاتھ وغیرہ باندیں گے وہ جو ایک بینڈ ہوتا ہے اکثر کہدیوں پہ دیکھتے ہیں گوانتا ناموں میں ادھر ادھر میں نے کہا بلکل بان لے یار اس رہائی کے لیے تو خوشی سے ہاتھ بنوا لیں گے تو وہ ہاتھ انہوں نے باندھی ہے اور اس کے بعد وہ اتنے مسکراد کے ساتھ سارا کام ہو اتنے پیار سے اس کے بعد انہوں نے بولا اچھا ایک اور فارمیلیٹی رہ گئی ہے اچھا اس سے پہلے انہوں نے ہمیں میرا بیک دیا اور اس میں کہا یہ آپ اپنی چیزیں دیکھ لیں میں نے دیکھا میرا والیٹ اس میں پیسے موجود تیس پیتیس ہزار روپے میرا موبائل میرے حوالے کر دیا اور میرا آفس کارڈ یہ آئی ڈی کارڈ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز مسنگ تھی میں نے کہا وہ نہیں ہے اب یا تو آئی ڈی کارڈ تھا یا وہ تو انہوں نے کہا اچھا کہنے لے کہ یہ آگے پیچھے ہو گئی ہوگا ہم دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے تو ڈھونڈ لیتے ہیں اگر وہ ہو جاتے ہیں میں نے کہا نہیں یہ مل گئی ہے میں بنوالوں گا جناختی کا ڈیار ہوئے جانے دویا سے تو خیر اب وہ انہوں نے جب وہ ہاتھ باندھی ہے تو انہوں نے کہا یہ ایک چیز رہ گئی ہے پریز میں نے کہا کیا کہ یہ ہم نے کلپ بورٹ لے کر آئی اس پر پیپر تھا تو انہوں نے کہا اس پر آپ اپنا انگوٹھا لگا دیں جب وہاں میں پہلی بار میرا ماتھا ٹھنکا میں نے کہا یہ جو سائن لے رہے ہیں یہ مطلب سائی نہیں ہے اور سائن بھی نہیں لے رہے انگوٹھا لگوا رہے لیکن آپ کے پاس چوائس تو کچھ نہیں ہوتی ہے اچھا جیسی یہ انہوں نے لیا ہمیں ہم تین لوگ تھے ہمیں ایک ڈبل کیبن گاڑی تھی اس میں پیچھے بٹھایا انہوں نے اور جس آدمی نے ہمیں آریسٹ کیا تھا میں نے دیکھا گاڑی کی جو فرنٹ سیٹس پر وہ بیٹھا ہوا ہے اپنی ایک کلاشن کوف کے ساتھ اس کے ساتھ ڈرائیور تھا وہاں ہمیں بٹھاتی انہوں نے ہمارے سروں پر ذکر نہیں کیا وہ جو دو تھے اب وہ آپس میں وہ جیسی بٹھایا اس وقت تک تو چونکہ جب بٹھایا تھا تب تک تو وہ آدمی نہیں آیا تھا اس نے بولا یہ ہمیں انہوں نے کر دیا ہے اور ہم یہ اس نے بولا میں اپنا ہاتھ کھول لوں گا اور اس کی جو ہے نا کلاشن کوفشین کے رشتے میں اس کو مارتے ہیں میں نے کہا آپ اللہ کا خوف کرو یا کن چکروں میں پڑھ لیو یہ مطلب کرو گے کچھ بھی ہو سکتے تو ماری دیں گے اس نے بولا نہیں نہیں یہ ہم کر لیں گے بھائی اب ہمیں گرفتار کر رہے ہیں تو ہم ہاتھ واتھ تو اپنے کھول لیں گے ہم دو لوگ ہیں اور ہم ان ڈرائیور اور اس کے اوپر ہمارے لیے قابو مانا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے کہا یہ مسئلہ نہیں ہے آپ اکیلے نہیں جاؤگے پیچھے بھی گاڑی ہوں گی اور یہ آپ مت کرنا میں نے ان کو روک ہے کہ آپ اسی کوئی حرکت نہیں کرنا جو ہمارے لیے زیادہ مسئلہ بنا ہے ابھی تو کچھ نہیں ہے ابھی تو کچھ نہیں کیا نام اچھا یہ بھی اچھی بات تھی جو میرے ساتھ ٹی ٹی پی کے دو لوگ سے ان کے پاس بھی ویپن ویپن کچھ بھی نہیں ہے یعنی ہمارے پاس تھا کچھ بھی نہیں یعنی اسے اپنے کپڑے پیسے اور وہ جو آپ کی روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تھی تو میں نے کہہ جب ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کچھ کیا نہیں ہے تو اس کا جرم بھی کوئی یہ باتی بڑا نہیں ہوگا پھر نہ تو خیر اب وہ جب وہاں میں لے گئے اب سفر تھا پھر لے جا کے ایک جگہ اندر یعنی پہلے ہم نے دیکھا کسی چیک پوسٹ پر رکھی ہوئی ہے پوجھ گئے چھوئی گاڑی اندر ہوئی وہاں جب گئے تو اب وہ گرمی کا مہینہ اب ہم ڈبل کیون میں بیٹھے ہیں میں تھوڑا سا انہوں نے شیشہ کھلا ہوا تب برا حال ہو گیا تھوڑی دیر میں پھر میں نے ان سے کہا پانی پلا دیئے تو وہ پھر انہوں نے ہمارے جب غلاف اتارے تھوڑا شیشہ نیجے کیا تو جب میں نے جگہ دیکھی تو اندر فورسز کھڑی ہوئی امریکنز کھڑے ہوئے اور امریکنز خواتین بھی تھیں اور چار لوگ کا گروپ تھا تمیش شلوارے انہوں نے پہنی ہوئے ہیں داڑیاں ان کی بڑی ہیں وہ کہیں سے امریکن لگی نہیں رہے تو پس میں باتیں کر رہے تھے تو اس سے مجھے پتا چلا اب وہ واٹر بوٹ کے لوگ تھے سی آئی اے کے تھے کون تھے میں نہیں جانتا خیر اب وہ وہاں پر تھے اور میں نے کہا یار یہ تو اب ہم کسی فوجی ادارے میں آگئے انٹلیجنس کے پاس آگئے تو مجھے سمجھ میں آگئی تھی خیر وہاں انہوں نے پورا دن پھر ہمیں ہم وہاں پہنچے تھے دن کے کوئی بارہ بج رہے ہوں گے تو بارہ بجے سے لے کے ایک بجے تک انہوں نے ہمیں کھڑا رکھا اچھا اس دوران انہوں نے ہمیں کھانا بھی دیا اور نماز پڑھنی کی اجازت دی رات میں کوئی نو دس پجے کے قریب ہم تینوں کو الگ الگ وہاں سیلز بنے ہوئے تھے سیلز سے پہلے وہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے یعنی اتنا جو آپ کا یہ روم ہے اتنے روم ہوں گے اور اس میں دو سے تین ڈسک لگی ہوئی تھی اور وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب مجھے وہاں بھیجا تو میں نے ان دو لوگوں کے پاس دیکھا کہ ان کے پیروں میں بیٹھ کر ہتکڑیاں بندی ہوئی تھی اور لوگ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی تو میری انویسٹیگیشن جس کے پاس بھی وہ کوئی اصبق شہری تھا تو اس نے بولا آؤ پاکستانی آگئے وہ یہاں پہ تم جاسوسی گر میں تو سمجھ گیا جاسوسی کا الزام تو یام دیکھتے نا جو انڈینز پکڑے جائیں یا وہاں پاکستانی پھر کیا حال ہوتا ہے تو بہت خطرناک الزام میں نے کہا میں کوئی جاسوس نہیں ہوں اور آئی اس آئی سے مکل لگے تو میں آئی اس آئی نے بھیجا میں نے کہا میں آج دن تک آئی اس آئی کی کسی حوالدار سے نہیں ملا اور آج تک بھی نہیں ملاؤ تو میں نے کہا میرا کیا لینہ دین ہے کیا نہیں سب یہی بولتے خیر اس نے مجھ سے تحقیقات شروع کی کہاں سے میں جہور میں ہی رہتا تھا اس وقت میں تو میں نے کہا میں گلستانی جہور میں رہتا ہوں اس نے کہا اچھا 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 ابو لحسن اسفانی روڈ ہے نیپا چورنگی ہے انیڈی یونیورسٹی میں نے کہا کہہ رہے ہیں میں بولتان اسفانی روڈ پہ رہ کر ہی ہوں وہ یہاں پہ رہتا تھا وائنٹلینس کا پھر وہ آفیسر تھا خیر اس نے مجھ سے انویسٹیگیشن کی بنیادی چیزیں کہاں سے آئے ہو کیا مقصد ہے وہ ساری چیزیں میں نے بتا دی اس کو اس کے بعد اس نے بولا اس کو لے جاؤ تو پھر وہ مجھے وہاں سیل بنے ہوئے تھے جن میں آپ کہتے ہیں لاپتا افراد کو جن میں رکھتے ہیں ایک ایک سیل تھا اس میں لے جا کے انہوں نے رکھ دیا وہ کوئی ان کے دفتر میں دونوں طرف بنے ہوئے تھے ہماری سائٹ پہ کوئی کیونکہ میرا جو سیل نمبر تھا وہ سولہ تھا آٹھ ادھر ہوں گے آٹھ ادھر ہوں گے اس طرح سے تو وہاں انہوں نے بن کر دیا اب وہ جو بالکل واش روم وغیرہ تھے نہیں اس میں واش روم نہیں تھا واش روم کے لیے وہ آپ کو نکالتے تھے جب اصل میں ہوتا یہ تھا کہ نماز نماز کی پابندی وہاں ہر کوئی کرتا ہے نا اسمگلر ہو طالب ہو انٹلینس والا ہو حکومت والا ہو نماز ان کے کلچر میں شامل ہے نا تو وہ نماز کے لیے نکالتے تھے نہیں اسی جو ہمارے بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے سیل وہاں ہی پر ایک واش روم بناوا تھا لیکن وہ زیادہ ٹائم کیلئے نہیں ہوتا تھا بچ جاؤ وضو کرو واش روم کرو اور آؤ نکلو دروازے بجاتے رہتے تھے دو واش روم اس میں بنے ہوئے تھے ایک ٹائم میں دو لوگ کو لے کی جاتے تھے تو خیر وہاں پھر اب اس دوران مجھے انٹروگیشن کے لیے کئی بار انہوں نے نکالا کوئی تشدد وغیرہ نہیں ہوا مجھ میں چیزیں پوچھتے رہے میں بتاتا رہا میرے پاس کچھ تھا تو نہیں تو خیر بارال وہاں پر کوئی پندرہ سولہ دن گزارنے کے بعد پھر انہوں نے مجھے جلال آباد کی مرکزی جیل شفٹ کر دیا اور اس کا جان کھانا کیا ملتا تھا اچھا انٹلینس کے پاس تو بڑا اچھا کھانا ملتا تھا یعنی میں کھانا میں واقعی حیران ہوا صبح کے وقت تو وہاں وہ کہوہ دیتے تھے اور اس کے ساتھ روٹی شاید ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی ہاں ہوتی تھی شاید پھر دوپیر میں وہ چاول دیتے تھے اور چاول میں جو ہے نا دنبے کی دو بوٹیوں ہوتی تھیں اور اس کے ساتھ کوک کے ایک ٹین ملتا تھا بھائی اچھا یعنی سیل کے اندر اور اسی طرح رات کے کھانے میں رات میں وہ روٹی وغیرہ کوئی سارت نہیں یعنی میں جب جیل کا میں نے کھانا دیکھا نا تو انٹلینس کا کھانا تو لاکھ درجے بہتر تھا تو بڑا بلکہ لاکھ نہیں دو لاکھ درجے بہتر تھا کیونکہ وہ اس کا میار اچھا تھا تو پھر پندرہ دن وہاں رہنے کے بعد جب جیل انہوں نے بھیجا تو جیل میں تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ جیل تو جیل ہوتی ہے جب میں پہلی بار وہاں جا رہا تھا تو ہم موویز میں دیکھتے ہیں نا گینگز بنے ہوئے بیٹھے ہوتے تو منشیات فروشوں کے گینگز بیٹھے تھے لگے آ جاؤ ادھر آ جاؤ ہمارے پاس جیل میں داخل ہویا جیل میں داخل ہویا جیل میں داخل ہوا مجھے کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں جیل جاتی چماٹ پڑتا ہے تو وہاں تو ایسا بھی واقعہ نہیں ہوا نہیں وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا یہ بڑی انٹرسنگ صورتحال ہے پاکستان کی جیلیں اور وہاں کی جیلیں ویسے تو اللہ پاک ہر ایک کو ہر جیل سے محفوظ رکھے لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں اگر آپ نے اپنی زندگی میں خدا کی دیوی نعمتوں کے قدر کرنی ہے نا تو آپ کوشش کریں ایک مہینہ جیل میں گزار لیسے ہیں یعنی آپ کی باقی ماندہ زندگی جو ہے نا آپ انسان کے بچے بن جائیں گے یعنی میں ہر ایک کے لیے بول رہا ہوں ویسے تو نہیں جانا چاہیے لیکن جیل لوگ کہتے ہیں آسان جگہ ہے تو آسان بالکل نہیں ہے میں کہتا ہوں اگر وہ فائل اسٹار ہوتل ہونے یا آپ کا کمرے میں آپ کو اگر سب کچھ محصر ہے مرضی کا کھانا ٹی وی لگاو ہے اے سی لگاو ہے لائٹ نہیں جاکی آپ یقین کریں آپ اس میں ایک مہینہ رہ لیں گے نا آپ بولیں گے مجھے صزیت سے نکال دو انسان کی فطرت میں اللہ نے آزادی رکھی تو خیر وہاں پر جو ہے پھر گینگز بنے ہوئے تھے وہاں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی تھے ان کے الگ گروپس تھے افغان طالبان کے بھی لوگ تھے وہاں یہ منشیات فروش بھی تھے وہاں دیگر جرائم پیشہ لوگ بھی تھے تو جو آپ نے بات کی نا مار پیٹ کی تو اٹلیس وہاں پر یہ نہیں تھا تو آپ کی جاتے کے ساتھ ہی ٹی ٹی بی کے ڈیٹ پرگ میں شامل ہو گئے نہیں نہیں مجھے تو انہوں نے وہ وہاں پر چونکہ مجھ پر دہشتگردی کا کیس بن گیا تھا جاسوسی کا تو وہاں ایسے قیدیوں کو سیاسی قیدی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں سیاسی مقدمہ ہے یعنی یہ سیاسی مقدمے میں وہاں وہ اختتاف کہتے ہیں اغوہ برائے تعوان کو اور منشیات کا کیس بھی اس میں آتا ہے اسلے کی سمگلنگ کا اور جو طالبان کے لوگ تھے ان کا بھی کیس یہ سیاسی کیس کہلاتے ہیں جو آپ کے ایٹی سی میں چلتے ہیں ان کی سزائیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں مجھ پر جو جاسوسی کا الزام تھا اس کی سزا تھی پچیس سال اور وہاں قوانین کے مطابق وہ مادہ کہتے ہیں مادہ ایک مادہ دو اس طرح سے تو یہ جو جاسوسی تھی اس میں وہ نہیں لگتی آپ کی سزائیں معاف نہیں ہوتی یعنی جو لگتی ہیں نا محرم کی ملاد کی یہ وہاں پر بھی ہوتی ہیں ایت کی تو اس میں جو یہ سزائیں ان کی سزائیں معاف نہیں ہوتی ہیں تو وہ بیس سال یا پچیس سال قید ہوتی ہے تو خیر وہاں مجھے اس الزام میں انہوں نے رکھا تھا تو بڑا مجھے لوگ وہاں قابل ترس اور قابل رحم آنکھوں سے دیکھتے تھے وہ کیوں الزامات بڑے خوفناک تھے نا آپ افغانستان میں افغان انٹلیئنس کے ہاتھوں اس بنیاد پر قید ہوں کہ آپ آئی ایس آئی کے جاسوس ہیں کتنے وہاں پہ آپ کو آئی ایس آئی کی جاسوس گرفتار ملے میں اکیلا ہی تھا پورے جیل میں اکیلا جاسوس تھا ایک اور بندہ تھا پاکستانی اس کو بھی انہوں نے وہ کیا تھا مطلب اکیلا جاسوس اب آپ سوچ لینا ہے اچھا یہ ویسے ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے اچھا یعنی اگر وہ جیل میں توانی جو ایک عمومی تاثر ہے نا کہ وہاں سے جو عام افغانی پاکستان سے بڑی نفرت کرتا ہے نفرت کری مظاہرہ تو آپ کو برداشت نہیں کرتا اچھا دیکھیں وہاں پر ایک تو میں نے یہ بولا نا کہ ٹی ٹی پی کے لوگ بھی قید تھے اس کے علاوہ عام پاکستانی بھی قید تھے عام پاکستانیوں سے میری مراد یہ ہے کہ وہاں پر زیادہ تر تو خیر وہ خیبر پختنخوا کے تھے لیکن کم از کم کوئی تین سے چار قیدی ایسے تھے جو آزاد کشمیر اور پنجاب سے تعلق رکھتے تھے ایک سرگودہ قد ہے یہ بشار مزدور جو اللیگل آپ کو کر لیتے ہیں زیادہ تر مزدور تھے یہ کام معام کرنے گئے تھے اور چیزوں میں پکڑے گئے تو ان کی پاکستان کی پالیسی سے تو نفرت تھی لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ ان تمام لوگوں کو جیل میں انہیں اس حوالے سے کسی تشدد کا سامنے نہیں کرنا پڑا یعنی میرے ساتھ پا خیر روئیہ جو عام میرے وہ تھے جس جگہ پہ میں تھا موسٹلی لوگوں کا روئیہ بہتر رہا بہتر اس سنس میں کہ میرے کپڑے وہ لے جاتے تھے یعنی ان کی ملاقات آتی تھی میرے کپڑے ان کے گھر جاتے تھے وہاں سے دھول کے آتے تھے جب ان کو پتا چلا پاکستانی وہ یعنی ان کو یہ تو پتا تھا ہے صحافی تو وہ صحافی کو وہ کہتے ہیں جورنالسٹ یا خبریال تو میں مشہور تھا پاکستانی خبریال کے نام سے نا چورو میں بال ایسے تھے تو کوئی ملنگا کہہ کے بلاتا تھا جی بھے جی نام دیتے تھے جب آپ بال کاٹنے کی فیصلیٹ کی ہوتی گنجا کر دیتے تھے پہلے تو پانچ سو روپے دے کے میں نے بال بچا لیے تھے لیکن پھر پتا چلا کہ بھائی 35000 روپے وہ آپ کے ساتھ رہے اس کو نہیں نہیں وہ تو پھر انٹلینس فالوں نے رکھ لیے تھے اور وہ یہ ہوا تھا کہ جب یہاں مجھے منتقل کر رہے تھے تو اس میں سے انہوں نے مجھے پانچ ہزار روپے دیئے باقی وہ کیا کہتے ہیں بھاق سرکار ضبط ہو گیا لیپ ٹاپ اور لوگوں اگرہ موبائل وغیرہ چلے گئے تو یہاں پر اب جیل میں یہ نہیں پہلی رات کی کہانی سنائے کیسی گئی اچھا پہلی رات تو سیل میں گزری تھی نا جب سارے دن کے یہ جب ہو گیا دو دن سے یہ چل رہا تھا جب میں پہلی رات سیل میں گیا میں آپ کو صحیح بات بتاؤں پھر میں جا کے رویا انسان میں نے کہا یار یہ میں غلط ہو گیا جو جاسوسی والا معاملہ ہے نا یہ بہت خطرناک ہو گیا اور یہ غلط ہو گیا یہ تو نہیں چھوڑیں گے مجھے پتا تھا پاکستان افغانستان کے جو تعلقات ہیں اس میں نے کہ یہ تو بہت لمبا رگڑا ہے یعنی میں جاسوس نہیں ہوں یہ بات میں جانتا ہوں اور اس کو کلیر ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور پھر وہ پاکستان سے جو تعلقات تھے اگر اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ دیکھو یہ آنے کا فیصلہ میرا تھا اور اب میں یہاں آگیا ہوں تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تقدیر ہے یہ لکھا ہوا تھا تو مجھے آنا تھا تو میں نے یہ کہا کہ مجھے اللہ کی مدد سے اب مجھے ان حالات کا سامنا کرنا ہے یعنی یہ میں نے اسی رات میں نے یہ سوچا کہ اب میں اگر ان کے سامنے جتنا رو لوں پیٹ لوں وہ فرق کسی کو نہیں پڑھتا جو ہماری ہم صحافی ہم اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں وہ تو بڑے سخت دوتے ہیں میرے رونے سے تو کسی نے مجھے نہیں چھوڑ دینا تھا تو میں نے کہا اب جب سر پہ پڑ گئی ہے جس کے بھی پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس کو حوصلہ پھر لئی دیتے ہیں تو میں نے کہا میں بھی یہ درداشت کری لوں گا تو یہ ایک وجہ تھی پھر اس کے بعد جیل میں جا کے آدمی سیل میں کوئی اور تھا آپ کے ساتھ نہیں وہ سیل میں تو جو پندرہ دن رکھا وہ اکیلہ جب یہ شفٹ کیے انہوں نے مجھے وہاں پر بیرکس بنی ہوئی تھی ان بیرکس میں پھر مختلف قیدی ہوتے تھے یعنی وہ ہوا یہ تھا جس جیل میں جس کمرے میں وہ اتاک کہتے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ کے سن میں بھی کمروں کے لیے یا جو بیٹھے کے لیے اتاک کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں تو کاتل بھی تھے اس میں وہ براہت آوان والی بھی تھے سب تھے تو وہاں نسبتاً ایک صاف جیل تھی اور وہ جیل یعنی وہ جو کمرہ تھا بیسکلی وہ بارہ لوگوں کے لیے تھا اور وہاں رہتے تھے کوئی چوبیس لوگ اب آپ سوچ لیں آپ کیسے بیڈ لگے ہوئے ہوتے تو ان کے نا اچھا میرے نسیم میں تو نیا کہہ دیا اپنے نیچے ہی سو رہا ہے بچھا ہوا تو کارپیٹ تھا لیکن وہ کارپیٹ اس کارپیٹ کے اوپر وہاں کھانا کھاتے تھے اور وہاں برطن رکھے ہوتے تھے تھوڑے فاصلے پر تو وہ جو کھانا کھاتے ہوئے جو تیل ہوتا ہے اس سے نکل کر اس پورے کارپیٹ میں جو آپ کا کالین بچھا ہوئے ننگے پیر آپ اس پر پیر رکھے اور یہ سارا اس تیل سے چپ چپاہٹ ہو کے آز یہ کیسا فیل ہوتا ہے بستر نہیں دیا تھا بستر نہیں تھا تو پھر میں وہاں پر اس پر سونا پڑا یعنی میں مجھے پہلی رات نہیں اس کے بعد اگلے تقریباً تین مہینے میں نے اسی طرح سے گزارے میرے پاس بیڈ ویڈ نہیں تھا کوئی تو وہ میرے ساتھ جو دس بارہ لوگ تھے ہم کروٹ نہیں لے سکتے تھے کیوں ادھر بھی لوگ میں نے بتایا نا کہ بارہ لوگوں کی جگہ میں کوئی چوبیس لوگ رہتے تھے واش روم کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ یقین کریں آپ جب جائیں گے آگے سولہ بندہ کھڑا ہوا ہوگا اب آپ کے پیٹ میں درد ہے نہیں ہے آپ کو جلدی جانا ہے نہیں جانا ہے یہ آپ نے کھڑے رہنا ہے تو زیادہ ideal ٹائم یہی ہے آپ کو بہت مسئلہ ہے تو آپ صبح تین مجھ اٹھ کے چلے جائے تو اس پر آپ کو شاید دو تین لوگ کھڑے ہوئے مل جائیں اس ٹائم بھی ملتے تھے اصل میں دیکھیں کہدی زیادہ تھے اب جس بیرک میں میں تھا دونوں طرف کی وہ لوگ ملا لیں وہ ہمیں بند کر دیتے تھے تقریباً میں نے اندازہ رہ گیا تھا وہاں کوئی آٹھ سو بندہ قید تھا آٹھ سو بندے کے لیے اگر دو واش روم ہوتا آپ بتائیں کیا ہوگا اچھا واش روم اس بیرک میں بھی نہیں تھا اس بیرک میں نہیں تھا اس سے یعنی دونوں طرف کمرے بنے ہوئے تھے ہمارے لیفٹ رائٹ کمرے تھے کوریڈور تھا اور کونے پہ جا کے پھر واش روم ایک غسل خانہ تھا دو واش روم ہوئی ہے ٹائلٹ سے اور اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد ہمیں اندر بند کر دیا جاتا تھا یعنی وہ دروازے لوک ہو جاتے تھے اس کے واش روم نہیں جا سکتے تھے واش روم تو اندری تھے یعنی کمرے میں نہیں تھے تو وہاں پر پھر ہوتا یہ تھا کہ بہت سارے قیدی اپنا کھانا خود بناتے تھے اب وہ جب ان کے سٹوو جو جلتے تھے آپ یقین کریں مغرب کے بعد وہ جگہ جہنم ہو جاتی تھی تندور میں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جلال آباد کی گرمی دروازہ بند ہے لوٹ شیڈنگ ہو رہی یہ لائٹ چلی گئی ہے اب آپ دیکھیں آپ کچھ نہیں کر سکتے اور اس پسینے کے اندر آپ نے چوبیس لوگوں کے ساتھ اس کمرے میں بیٹھے رہنا ہے باہر جا نہیں سکتے لائٹ کا آپ انتظار کریں گے کھانا بھی بن رہا ہے اس کا بھی ایک ٹائم ہے وہ کھانا بھی اسی بیرک کے اندر بن رہا ہے اسی بیرک کے اندر ہر کمرے کے باہر جب چولہ جلتا تھا یعنی یہ میرا خیال ہے کہ آٹ کمرے اس طرف تھے آٹ اس طرف سولہ کمروں کے چولے جب ایک ساتھ جلیں گے لوٹ شیڈنگ ہوئی بھی ہوگی اور کمرے لوک ہوں گے بیرک ہوا کا کوئی سروخ نہیں ہوگا آپ سوچیں کہ کیا حالت ہوگی اور یہ ایک دن نہیں تھی میرے ذات کو یہ ہوا وہ اتنا پسینہ اور گرمی آتی تھی ایک دن میں نے کہا میری وہ کمیز میں نے پہنی بھی تھی پسینہ تھا میں نے اس کوئی یوں کیا وہ چر گئی ساری کمیز ہی گئی یعنی پھڑ گئی اتنی یعنی وہاں اب میں نے کہا یاللہ یہ کون سی عذیت ہے اور میں اس سے کب نکلوں گا تو خیر تین مہینے بعد انہوں نے ہمیں ایک دوسری یعنی پکی جیل میں شفٹ کر دیا یعنی جب مجھے سزا یہاں کے تین مہینے میں کسی نہیں تشدد تو نہیں کیا آپ کے اوپرے تشدد نہیں ہوا اس پورے عرصے میں اور کہہ دیوں گا روئی ابھی صحیح رہا آپ کے ساتھ کہہ دیوں گا روئی اس اچھا وہاں ہمارے مباحث ہوتے تھے بہت زیادہ پاکستان پر وغانستان پر یہ بات کرتے تھے وہاں ہوتی تھی لیکن اس میں کوئی تشدد نہیں تھا یعنی ان کا ایک جو جیل حکام تھے ان نے کہا وہ یہ ٹھیک بھی ہوتا تھا اور ایک وہ بھی تھا اچھا ایک ایشو یہ بھی تھا خیر دیکھیں وہ جو عام کہہ دیتے ہیں ان کے ساتھ ہاں یہ ضرور تھا جو عام پاکستانی تھے بہت بری حالت میں رہ رہے ہوتے تھے یعنی جو افغان رہ رہے ہوتے تھے وہ ان سے بھی کیوں غریب مزدور لوگ تھے کوئی جیل تو پیسہ خرچ کرنے کی جگہ رہا تو مجھے ایک ایڈوانٹیج یہ بھی تھا کہ چونکہ میرے معاملے میں حکومت پاکستان یہ آپ کو معلوم چل گیا تھا کہ حکومت پاکستان انوارف ہو چکی ہے اچھا جب میں سیل سے جب انٹیلیجنس کی قید سے جب وہاں آیا جیل تو جیل آیا تو وہاں پر ان کا ایک پی سیو تھا آہ فون کرنے کی سہولت تھی بڑا اس پر الگ ایک رشن رہتا تھا آپ چلے جاؤگے تو ایک گھنٹے بعد آپ کی باری آئے گی لیکن وہ بھی بریک کا ٹائم ہوتا تھا اگر باری نہیں ہے اب آپ کل آئیے گا تو خیر پہلے دن اتفاق سے مجھے موقع مل گیا موقع بھی اس لیے مل گیا وہ ایک دو قیدیوں نے وہ انٹیلیجنس سے میرے ساتھ رہ چکے تھے خید تو انہوں نے بولا یار یہ پاکستانی آیا ہے یہ کر لے اپنے گھر میں بات اقتلاح دے دیں پہلی کال کس کو کیا اچھا پہلی کال میں میں نے اپنے والد صاحب کو کی پریشان تھے گھر میں والدہ سے بات ہوئی پریشان تھی میں تسلی و سلی دی پھر میں نے اپنی وائف کو کال کی تو وائف کو جو کال کی وہ بڑی انٹرسٹنگ اور بہت الگ کال تھی یعنی آہ نورملی یہ سمجھا جاتے نے کہ آپ کال کریں گے ان حالات میں لا پتہ رہنے کے بعد آپ پتہ نہیں اور افغانستان میں قید ہو گئے تو آپ کو گھر سے بہت روتے دھوتے یعنی وہ آتی تو میری وائف نے بولا آپ پریشان ہی نہیں ہوں ہمیں پتہ ہے آپ قید ہیں آپ افغانستان میں اور ہم آپ کی رہائی کے لیے بھاوی نے بھاوی نے بھاوی نے بھاوی میں پوری کوشش کر رہی ہوں بھاو نظر بھی ان کے کافی انہوں نے وہ کیا تھا بلکل آپ ٹینشن فری ہو جائیں میں نکالوں گی بڑے اس کی حوصلی تو اس سے مجھے ایک چیز اور پتہ چلی جو مشکل حالات میں جب آپ کو کوئی حوصلہ دیتا ہے نا تو بڑی اس دن پتہ چلا کہ یار یہ آپ کی حمد کہاں سے کہاں یعنی میں اس کے بعد میں نے کہا اٹس ہوکے تو کوئی وہ نہیں ہماری کراچی پریس تو وہ نہیں کہ آپ کا پہلا رابطہ تھا دس پندہ دن کے بعد آپ کا پندرہ دن بعد پہلا رابطہ ہوا اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا نہیں پتہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ نہیں اچھا اس رابطے سے یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ میرے لیے کوشش ہو رہی ہے اور یہ سبب اب اس کے بعد رابطے میرے پھر کٹ گئے ایسی بات ہی جیل تھی میرا کوئی وہاں فیملی کے دو لوگ یا رشدار تو نہیں تھے کہ ملنے ہیں مجھ سے پھر پہلا رابطہ اس کے ایک مہینے بعد ہوا جب کانسلیٹ سے لوگ آئے تو انہوں نے جب آ کے رابطہ کیا تو مجھے جیل کا وہ سپریٹنڈنٹ کو مدیر کہتے ہیں تو وہ مدیر کے کمرے میں لے گئے تو میں نے وہاں دیکھا کہ افغان حکام بھی تھے اور پاکستانی حکام بھی تھے آہ کانسل جنرل تھے کوئی چودری صاحب نے ان کا نام بھول رہا ہوں وہاں تھے بڑے اچھے آدمی تھے بھلے آدمی تھے انہوں نے مجھے کچھ پیسی بھی دیئے اور وہاں انہوں نے چونکہ پھر میں سمجھ گئے کہ میرا معاملہ ایک اس میں آ گیا ہے چینل میں آ گیا ہے یہ نا آہ وزارت خارجہ کی بھی ان کے لوگ موجود تھے خیر وہاں ساری بات ہوئی انہوں نے مجھے اپنی 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 پاکستانی اکبار ملتا تھا دوران آپ کو نہیں کچھ نہیں جیل میں اکبار کا کوئی koncept نہیں نہیں اکبار کچھ نہیں وہ تو خیر کچھ نہیں جیل تو پراپر جیل تھی دیکھیں پاکستان جنرل اکبارات کی رسائی ہوتی ہے کہدیوں تک وہاں نہیں وہاں نہیں وہاں اگر 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 ایسے تو نہیں تھے لیکن اگر ہوتے بھی افغان اکبار وہ ہوتے وہ تو شاید ام سے بیکار تھے تو وہاں پر ہاں البتہ یہ تھا کہ جس جگہ میں تھا وہاں ٹی وی ان قیدیوں نے وہ ذرا میں نے آپ کو بتایا نا ذرا رشوت رشوت تو پھر میں نے گھر میں بھی کہا یار رشوت کا سین ہے ذرا پیسوں کا انتظام کرو نا تو پھر وہ کسی نے کسی طرح سے پیسے پہنچ جاتے تھے تو پیسے آ جاتے تھے وہ دینا شروع کیے کیونکہ ہمارا کھانا ہے تیکن جیل کا کھانا تو بس اللہ دشمن کوئی کھلائے یہ جو آپ وہ دیکھتے ہیں ٹرولی جو ہوتی ہے جس میں سمنٹ وغیرہ سامان جا رہا ہوتے ہیں اس میں تو شوربہ اور وہ بھر کے آتا تھا اس سے نکال کے دیتے تھے تو موسٹلی قیدی وہی کھاتے تھے تو ہماری جو آتاک تھی کمرہ وہ تھوڑا بہتر تھا تو ہم لوگ تھوڑا سا پیسے ملا کر ہم اپنا کھانا بنا لیتے تھے کوئی جو ہے نا بھنڈی بنا لیتے تھے زیادہ تر اچھا گوش ووش نہیں ہوتا تھا یہ جیل کے اندر کی سبزی وہ بیج دیتے تھ ہم پہ آلو بنا لی ہے بھنڈی بنا لی انڈے بنا لی ہے یہ آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ ای ون کیٹیگری تھی اور گوشت کا یہ ہوتا تھا کہ رمضانوں میں انہوں نے تھوڑا ہمارے لیے سہولت کر دی تھی کہ رمضان میں وہ ہر دوسرے تیسرے دن مردی آنے دے دیتے تھے رمضان کی وجہ سے تو خیر وہاں پر یہ کانسلیڈ سے میرا رابطہ ہو گیا انہوں نے کہا اچھا پھر وہاں اس رابطے کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ تھوڑی سی سہولت تو دیکھیں وہی تھی جو رہ رہے ہیں یعنی مجھے کوئی اضافی انہوں نے ایکسٹرہ کچھ نہیں دیا روئیہ وہی تھا جو دیگر قیدیوں کے ساتھ تھا لیکن تھوڑا بہتر کمرے میں رکھا ہوا تھا یعنی بہتر کمرے سے مراد یہ کہ اس بیرک میں وہ لوگ تھے جو تھوڑا خرچ کر سکتے تھے تو اپنا کھانا خود بنا لیے شروع میں جب انہوں نے مجھے بھیجا پانچ ہزار روپے تو انہوں نے مجھے دے کے بھیجا نا تو اور پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کا لمبا معاملہ ہے تو وہ کچھ ایک مہینہ انہوں نے ساتھ میرے گزارہ بھی کیا پھر اس کے بعد جب پیسے آنا شروع ہو گئے تو پھر میں ان کو اپنے دے دیتا تھا مہینے کی پھر انہوں نے ہمیں دوسری جگہ منتقل کر دیا جو پکی جیل جس کو کہتے ہیں اس جیل کا جو کنٹرول تین مہینے بعد اس جیل کا جو کنٹرول یعنی اندرونی کنٹرول تھا وہ بڑی حد تک افغان طالبان کے ہاتھ میں تھا وہاں پر میں دیکھتا تھا کہ دو بار ملاقاتیں ہوتی تھیں لوگ آ کے اپنے مسائل تک ان سے حل کراتے تھے ان کی عدالتیں بھی موجود تھیں اور ان سے میں نے یہ دیکھا کہ جو وہاں پولیس حکام تھے یا جیل انتظام یہ وہ ان سے نہیں علشتے تھے وہ ٹی ٹی پی کا وہاں اپنا سیٹ اپ تھا اس کے کوئی تقریباً پچاس ساٹھ لوگ وہاں پر قید تھے ان کا اپنا ایک انتظام تھا اور یہ سب لوگ اس طرح سے اپنے اپنے اس میں چلتے تھے وہ نمازیں یہ نمازوں کے انتظام افغان طالبان نے سوال ہوا تھا وہیں انہوں نے جیل کے اندر کچھ کمروں کو مدرسہ بنایا ہوا تھا تین چار کمرے ان کی اپنے مخصوص کمر تو آپ اس نیٹ ورک کا حصہ بن گیا اس طرح نیٹ ورک کا حصہ تو نہیں بنے جیل میں آپ قیدی کے طور پر ہیں اور جیل میں آپ کی سب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں نیٹ ورک سے مطلب یہ ہے کہ ایک آشن بات چاہیے ہوتی ہے نا یا سینٹر جیل ہے کہ یہ جی اے سین کا ہے یا اینکی ایم کا ہے پی پاس پارٹی کا ایڈون لکھ کا یہ بیرکیں الگ ہوتی ہیں وہ بلکل یہ نہیں یہ تھا کہ چونکہ سیاسی قیدی اگر آپ ہیں تو آپ کی ایک وہ بن جاتی ہے کہ آپ سب سیاسی قیدی ہیں تو ان کی جو بیرک سوتی ہیں وہ بھی الگ ہوتی ہیں تو وہاں کھانا وغیرہ پروپر تھا اچھا وہاں پروپر کھانا اس طرح سے تھا کہ پیسے وہاں پر بھی تھے کھانا وہی تھا لیکن یہاں تھوڑی زیادہ آزادی تھی یعنی یہاں یہ آزادی تھی کہ آپ پیسے ایسے دے کر وہ موبائل فون بھی رکھ سکتے ہیں چھپا کے رکھیں گے آپ کیونکہ جب بھی چھاپا پڑے گا تو وہی لے جائیں گے تو پھر میرے پاس موبائل فون بھی آ گیا تو آیا کیسے وہ جیل کے اندر سب ہوتا ہے نا وہ جو فلموں میں دکھاتے ہیں کہانیوں میں ایسی ہی ہو رہا ہوتا ہے جیل حکام عملہ ملا ہوا ہے صحیح ہے پیسے تقسیم ہو رہے ہیں موبائل آپ کے رکھنے کے مہینے کے اس زمانے میں کوئی دس سے پندرہ آزار روپے ہم دیتے تھے رشوت جی اور اگر پکڑا جائے گا موبائل تو گیا ضبط ہو گیا پھر آپ پیسے دیں کے دوبارہ تو وہ جو جیل کا نیٹ ورک چلا رہا تھا آپ کا جیل سے بھار جیل سے بھار میں گھر سے رابطہ کرتا تھا کونسلیٹ کے ذریعہ آ جاتے تھے پھر وہ جو وہاں کچھ دوست بن گئے تھے ایک کا تو پاکستان میں وہ تھا اس سے میں کہتا تھا آپ مجھے پیسے دے دو یہاں گھر والوں نے کراچی میں اس کے لوگوں کو پیسے دے دیتے تھے یہ جیل کے اندر سارے کام ہوتے ہیں تو کبھی کبھی جس کو کہتے ہیں جیل کے اندر جو کرپشن بد انوانی اور بڑی کام کی ہو گئی تھی وہ جس کو کہتے ہیں آپ پیسے ہوں بس آپ کام کرتے چلے جائیں گے تو یہ لوگ یہاں سے دوست وغیرہ اور یہ وہ گھر والے بھی جاپ کی سیلڈی وہ آتے رہتے تھے تو اس سے میرے ایک سیٹ اپ یعنی وہ یہ تھا کہ میں تھوڑا سا پھر سکون میں آ گیا تھی تو جیل لیکن اس کے نتیجے میں ایک اچھی بیرک میں چلے گئے وہاں بستر مل گیا پورا پروپر ٹھیک ہے اور اس میں پنگھا بھی چل رہا تھا ٹی وی بھی لگا ہوا تھا موبائل فون بھی پھر آ گیا تھا تو وہ بڑی آرام دے یعنی وہاں پر یعنی جیل تو تھی لیکن آپ تین مہینے اور وہاں ذرا بلکل رات میں جا کے وہ بن کرتے تھے عشاء کی نماز کے بعد کو ڈیرک کو اور وہاں تو وہ مغرب کے بعد ہی بن کر دیتے تھے تو یہ بڑی جیل تھی ذرا جگہ بڑی تھی سوڑا گھوم پھر لیتے تھے تو یہ ساری سہولتیں وہاں جاتی محصر تھی پھر آئی کیسے ہوئی اچھا رہائی تو میری پہلے دن سے مجھے بڑا انہوں افغانوں نے آسرے میں رکھا کہ آپ کو ابھی چھوڑنا ہے افغان کانسل جنرل نے بولا آپ کی رہائی ہو رہی ہے سب ہو رہے وہ مہینے بعد چھوڑے جس سے میں بات کروں کہ رہے رہائی ہو رہی ہے کیونکہ یہاں ادھر ای آر وائی سے سلوان اغبال صاحب اس مسئلے میں پوری طرح انوالف تھے سلیم صافی حامد میر کراچی پریس کلپ کراچی یونین آف جرنلسٹ اس کے علاوہ قبائلی صحافی رپورٹرز ویڈاوٹ بورڈر مطلب یہ سب تنظیمیں سارے معاملے میں انوالف تھی لیکن ان کی کوششیں تھیں لیکن وہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ حامد کردری صاحب مان نہیں رہے تھے یعنی حکومت پاکستان انوالف تھی انہوں ہی میرے مسئلے میں ملالا یوسف زعی جب آئیں تو یعنی وہ کہتے ہیں نا ملالا کیوں آئیں اچھا ملالا یوں آئیں کہ آہ اس پر بڑی تنقیز بھی کی جاتی ہے آپ ملالا کی حملے کی مخالفت کرتے ہیں تو لوگ اس پر بڑی آپ پر وہ تنقیز بھی کرتے ہیں کہ آپ کی راہی ملالا نے کروائی نہیں نہیں حملے کی تو مخالفت یعنی حملے کی تو ہم مخالفت ہی کریں گے ملالا پر اس کی حمایت تو کسی نے نہیں کی مطلعہ ملالا سے نظریاتی اختلاف ایک الگ بات ہے وہ اس اختلاف کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا ہے کہ ہر آپ اگلے کوئی جان سے مار دیں اور اس میں یہ ہوا تھا کہ میں سواد گیا تھا شادی کے بعد گھومنے پھرنے کے لیے فیملی کے ساتھ تو شہزاد عالم ہمارے ماں کے نمائن تھے ان کا اپنے ایک اخبار بھی ہے تو جب میں یہ اغوا ہوا تو انہوں نے اس کے اوپر ایک کولم لکھا وہ کولم چونکہ ملالا یوسف زہی کا بھی سواد سے تعلق ہے تو ان کے والد جو زہدین صاحب ہیں انہوں نے وہ کولم پڑھا ٹھیک ہے تو ان کو جب پتا چلا تو پھر انہوں نے میرے بارے میں تحقیقات کروائیں ملالا کا کوئی فنڈ تھا اس کے اس وقت کوئی ڈریکٹر تھے وہ اس میں سی این این کو ہیٹ کر چکے تھے یا کیا وہ تھے ان تک بات گئی تو انہوں نے میرے بارے میں جب انویسٹیگیشن اترائی تو انہوں نے کہا ہے ہے صحافی پکڑا غلط چکر میں گیا یعنی پہلے انہوں نے اپنے طور پر مطمئن ہوئے کہ ایسا نوم کسی غلط آدمی کی سفارش کرے تو جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے پھر رابطہ کیا اچھا اس دوران میرا زیادین صاحب سے رابطہ ہو گیا اسی فون کے ذریعے ہاں اسی فون کے ذریعے ان کو گھر والوں نے نمبر دے دی ان کی کال آئی جب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ تین دن میں رہا ہو رہے ہیں میں نے کہا زیادین صاحب یہ میرے سپنے اتنے بار ٹوٹیں گے یہ مجھ سے آپ ذکر نہیں کریں اس کا مجھے بڑی اس سے ہو گئی ہے آپ ہو رہے ہیں میں بات کر لیے چیزیں ہو گئی ہیں آپ انشاءاللہ جلد رہا ہو رہے ہیں جب انہوں نے مجھ سے یہ بات کی تھی نا تو اس سے کوئی تقریباً ہفتہ بر پہلے میرا کیس جو ہائی کورٹ میں تھا ہائی کورٹ میں یعنی لور کورٹ سے تو مجھے سزا ہو گئی تھی ہائی کورٹ نے میرا کیس یہ کہہ کر لور کورٹ بھیجا کہ اس میں جاسوسی کی سزا نہیں سنائی آپ نے یعنی اس کا مطلب یہ پھر ایک لینٹی پروسس ہے یعنی چار مہینے تو کہیں نہیں گئے جاسوسی سزا بیس سال ہے وہاں اب وہ مجھے باقی سزا تو انہوں نے چار سال سنا دی تھی یہ رہتی تھی اب میں نے کہا یار تو ایک تو کیس ہی ہائی کورٹ سے بھی وہاں چلا گیا اور اس کے بعد یہ گئے رہے ہیں چوتھے دن میں یعنی ان سے جب بات ہوئی اس کے کوئی چوتھا پانچ بہ دن ہوگا صبح کا ٹائم تھا میں سو رہا تھا اپنے ٹوڑے میں وہاں تھوڑی فلیکسیبیلیٹی تھی آسانی تھی کوئی نو دس بجے کا ٹائم اگر اس دن ساری رات لائٹ نہیں کی تو فجر کے بعد پھر ہم سوئے تو وہاں وہ بڑی جیل تھی سپیکر سے لاؤڈ سے اعلان ہو رہا تھا میرا نام دی رہا تھا مجھے نہیں پتا کہ کوئی بندہ ہے اس میں جگہ ہے کہ میں نے کہا یار تمہارے آواز بلا رہے ہیں تو میں نے کہا یار کون بلا رہے ہیں مجھے میں اٹھا ٹوپی سر پہ رکھی اور چلتا چلا گیا جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ جو پولیس والے کھڑے تھے ان کے جیل کاملہ ٹیبل کے اوپر ایک وہ رکھا ہوا تھا مخابرہ وائرلیس سیٹ وائرلیس سیٹ رکھا ہوا تھا تو اس میں میں نے وہاں پہلے جب میں پہنچا تو وہ مجھے وہ جیل عدالت لے کے جاتے تو پورا باندھتے تھے زنجیروں سے آپ کے ہاتھ باندھے پوری آگئی اور بجائے کیا ہوتی ہے بھاگنا چاہے تھے اس میں پھر چلا بھی نہیں جاتا آپ سے ایک ایک قدم اچھا یہ اب مجھے باندھ کے تالے والے باندھی ہے میں اس کے ساتھ پروہ ہوا تو وہاں میں کھڑا تھا تو وہاں پر اس وائرلیس سیٹ سے آواز ہے وہ پاکستانی خبریال کہاں ہیں پشتوں میں اس نے پوچھا اس نے بولا میں لے کر آ رہا ہوں اس نے کہا جلدی لے کر آو اچھا یہ وہ پہلا جملہ تھا جب مجھے لگا کہ کچھ اور ہو رہا ہے اچھا اب وہ میں جا رہا ہوں جا رہا ہوں جا رہا ہوں تو اتنی دیر میں جب میں وہاں پہنچا جہا سپریٹینڈنٹ ہوتا ہے مدیر وہاں بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھا پولیس والے اس اتنی دیر کیوں کرتے اس نے بولا میں یہ باندھ رہا تھا زنجیریں کہہ رہا یار نہیں باندھنا تھا زنجیریں بھی نہیں باندھنا تھا اب لے کے جاؤ جلدی اس کو اب جب میں وہاں جانے لگا کوٹ کے پاس پہلے کوٹ باہر تھا تھا اب اس سے باہر میں لے کے یہ مجھے جا رہا ہے روڈ میں نے بشکل سے کروس کی تو میں نے دیکھا کہ ایک پرادو جیپ آ رہی ہے اور وہ جب میں آدھی روڈ پر یہ تھا تو وہ تھوڑی سلو اس کا شیشہ نیچے ہوا تو اس کے اندر جو بندہ تھا وہ وہاں میں اس کو دیکھتا تھا وہ اٹار نہیں ہے پروسیکیوٹر ٹی وی پہ ہم دیکھتے تھے تو اس نے کہا پاکستانی خبریال یہی ہے تو جو پولیس والے تھے میرے ساتھ انہوں نے کہا یہ اس کو جلدی لے کر رہا ہوں میں نے کہا یہ کچھ الگ معاملہ ہو رہا ہے اچھا خیر ہوتے ہوتے وہ مجھے اوپر لے گئے وہاں ججے اس کو قاضی کہا جاتے ہیں قاضی صاحب کے سامنے انہوں نے مجھے پیش کیا اچھا جب میں جا رہا تھا تو وہاں پر جو میرا وکیل حکومت پاکستان نے کر کے دیئے تھا مومن صاحب تو وہ بھی وہاں موجود تھے تو وہ مجھے نظر آگئے وہ مجھے کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہے میں نے کہا مجھے کیا پتا مجھے تو یہ لے کر آئے تو وہ بھی پھر میرے ساتھ آگئے تو وہاں قائص صاحب نے مجھ سے پوچھا جو ان کے جشتے کے کیا ہوا میں نے بتایا تو انہوں نے کہا اچھا ایسے ہم آپ کو رہا کر رہے ہیں میری لئے تو ناقابل یقین بات تھی اچھا خیر وہاں سے میں رہائی ہوئی پھر میں جیل آ گیا دوبارہ انہوں نے کہا اپنا سامان باندور نکلو اب میں جب جیل آیا میں اپنا سامان انہوں نے ان پیک کرنے لگا اتنی دیر میں قیدیوں نے ہڑتال کر دی ہڑتال کر کے انہوں نے بیرکس کے دروازے بند کر دی ہے یعنی اب ہم اندر قید ہو گئے اچھا عام حالات میں بڑی زبردست بات ہوتی ہے کیونکہ آپ جو ہے نا آ فون یوز کرنے کے آپ کو آسانی ہو جاتی ہے تو وہ جب یہ ہو گیا میں نے کہا رہی میرے ساتھ پر مانی ہے اچھا اب جب وہ تھوڑی دیر ہو گئی میں حق کا بقا دیکھ رہا ہوں واہ میں نے قیدی کو بولا کہ یار پشتو ہے میں نے اس کو بولا اللہ کا زخش ہے شوان یعنی میں رہا ہوگیا ہوں میں نے کہا میں رہا ہوگیا اس نے کہا تم پاگل ہو گئی ہو چلی منیش ہوئے میں نے کہا نا نا میں رہا ہو گیا ہوں کہا نا تم پاگل ہو گیا یہ فون پکڑو گھر جا کے بات کرو سکون سے ابھی کوئی پولیس والا نہیں Ine آئے گا ابھی یہ میں نے کہا یہ ہڑتال کب تک اس نے کہا رات تک کہیں نہیں گئی اگلے دن تک کیے میں نے کہا یار میں رہا ہو گیا اس نے کہا یار جیل میں ہو جاتا ہے آدمی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے ہمیں بھی انگ لگتا ہے کہ جاؤ بیٹھو یار تم اثرات ہو گئے تو میں نے ایک اور قیدی کو بھی بولا یار میں رہا ہو گیا اس نے کہا یار میں کیا کروں ہو جاتا ہے آپ کے خود ہی یقین نہیں آرہا تھا دوسروں کا کیسے آنا تو خیر اب وہاں اب یہ معاملہ مجھے جیل لے کر گئے تھے لوگ صبح دس گیارہ وجہ کا ٹائم ہوتے ہوتے تقریبا تقریبا مغرب ہو گئی تو مغرب کے وقت جو جیل حکام اور ننگرہار کا سرکاری عملہ تھا دورنر کا نمائن تھا یہ سب لوگ آ کے ہماری بیرکس کے اوپر چھتی وہاں کے کھڑے ہو گئے میں اپنے کمرے میں تھا فیصل بھائی اس وقت میں نے کہا یار اب تو پتہ نہیں کب رہائی ہوگی تو وہاں وہ پاکستانی کچھ تھے وہ پھلول بہت آتے تھے جیل میں تو کچھ انگور کھا رہے تھے میں نے کہا یار مجھے لگتا ہے یہ میرے آخری کچھ انگور ہے یہ فیصل ہے نہیں نہیں میں نے ایسی اس کے دو تین دانے بولیے اس کے اور میں نے جیسی کھائے ایک دم سے ایک بندہ دوڑتا وایا وہ پاکستانی پاکستانی تمہیں بلا رہے خبریال وہ بندہ کوئی تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑا کلائی سے اور مجھے لیتا وہ چلا گیا اوپر میں نے دیکھا کہ لوگ پیٹھے ہیں تو وہ انہوں نے بولا یار ہمیں یہ پاکستانی چاہیے پاکستانی چاہیے پاکستانی کیا اور اس کو آنے دو تو اب انہوں نے سیڑھی اتاری میں سیڑھی پہ چڑھا وہاں سے میں جیسی اوپر چڑھا تو وہ سپریٹینڈنٹ بھی تھا اس نے کہا پیچھے مڑ کے مت دیکھنا تم رہا ہو گئے ہو خیر بس وہاں سے میں نیچے اترا نیچے پاکستانی سامان کے بغیر سامان کے بغیر اچھا اس کے بعد ان میں یہ تشویش قیدیوں میں یہ دوڑ گئی کہ اس کو کئی پلے چرخی یا بگرام کئی منتقل نہیں کر دیا موبائل اتفاق سے میری جیم میں رہ گیا تھا تو پھر جو میرے ساتھی تھے دوست وہاں پر وہ ایک کابل بینک کے چیک وغیرہ کے کیس میں کہتا کابل بینک کا وہ ملازم تھا تو اس نے مجھ سے رات پات میں رابطہ کیا تم کہاں پر ہو فون بند تھا وہ میں نے کہیں شہر عزاج کر کے جب میں پاکستانی کونسلیٹ چلا گیا وہی رکا تھا میں نے کہا میں رہا ہو گئے ہوں کہہ رہا ہے یار کیا کہہ رہے ہو تم میں نے کہا میں رہا ہو گئے پھر دوسرے دن وہاں ٹی وی پہ بھی ہے اس دن خبر چل گئی ٹی وی پہ تو بڑھا ہے ہاں وہ ہائلائٹ ہو گئے تو میں کہا یار یہ تو عجیب کام ہوا ہے تمہارا تو کیس ہی رہائی کا نہیں تھا مجھے اٹارنی جو ان کے وہ جپٹی اٹارنی پروسیکیوٹر تھا انہوں نے نہیں بولا میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ تم کیسے رہا ہو رہے ہو کیونکہ کہ میرے پاس کل حامد کرزئی صاحب کی کال آئی ہے کہ آپ جائیں اور چیپ جسٹیز انہیں انگر ہار کے ان سے میری بات ہو گئی ہے اور میرے جو آخری چند حکامات ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس پاکستانی کو آپ رہا کریں تو ملالہ یوسف ضئی کی کہنے پر انہوں نے اس سے پہلے قبائلی صحافی بھی ملے تھے تو وہ سارا بیسیکلی پریشر تھا جو یہاں پر رہتے جائے جی مظاہرے ہوئے جو یہاں کے سیاسی حکام اس میں رہے تو سارا پریشر ایک بن گیا تھا جب فائنلی ملالہ نے اس میں اپنا وزن ڈالا تو وہ چیز آسانی سے ہو جائے آخری سوال وہ بار بار ہمارے اشارہ کر رہے ہیں بیٹری جاری ہے تو بارہ جائیں گے افغانستان میں جب وہاں سے آیا نا افغانستان سے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد یہاں پر افغان کانسلیٹ میں کوئی تقریب تھی تو اس وقت ان کے سفیر تھے کوئی موسیٰ زئی صاحب اچھے آدمی تھے انہوں نے مجھے خاص طور پر بلوائے تھا نا تو اس میں صاحف ہی اور بھی تھے انہوں نے کہا رب آپ کو میری طرف سے دعوت ہے آپ افغانستان چلے نا میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا ہاں میں نے کہا کم از کم آپ لوگ کی حکومت میں تو میرے لیے بہت میرا لیے ایک میں نے کہا نہیں نہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے آپ چکے غلط راستے سے گئے تھے تو یہ وہ پرابلم تھا خیر اس کے بعد میں نہیں جا سکا جب یہ افغان طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی تھا مجھے ادارے کی طرف سے جانا تھا میرا ویزا وغیرہ ہو گیا تھا لیکن انہوں نے والد صاحب کی طبیعت خرار تھی پھر انتقال ہو گیا تھا تو میں نہیں جا سکتا تو اس کے بعد اب تک میں نہیں گیا تو دیکھیں مستقبل میں اب تو صورتحال بدل گئی ہے تو میں ضرور چاہتا ہوں کہ میں ننگرہار جیل بھی جا کے دیکھوں اور جلالہ بار انٹیلیئنس کے جس کمرے میں مہرہا میں وہاں جاؤں کہدی کی اور ایک آزاز شہری کی بھی کتاب آنی چاہی کہدی کی کتاب تو آگئی آزاز شہری نے ماں کیا دیکھا ہاں مطلب وہاں میں ضرور چاہتا ہوں کہ اس ساری جگہوں سے ایک بار میں یہ میری اب ایک خواہش ہے دیکھیں آپ کا پوری ہوتی ہے آپ بہت شکریہ فیل بھائی آپ کا اپنے اتنا ٹائم نکھالا اپنی مسلوکیت میں سے آپ نے انٹرویو سنا وہ اس کا مور تھوڑا بڑھانا چاہ رہے تھے لیکن ہماری بیٹری بھی ہمارا ساتھ نہیں دے دی تو آج کے لیے اتنے اپنا بہت در خیال لکھئے گا اللہ حافظ